موسیقی زبان کی آفتوں پر ہماری گفتگو جاری تھی اور ابھی صرف زبان کی ایک ہی آفت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج زبان کی جو دوسری بڑی آفت ہے اس کے فقہی اور اخلاقی مسائل کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو زبان کی آفتوں میں جو اہم ترین زبان کی آفت ہے وہ غیبت اور جیسے کہ ابھی آپ آگے چل کر اس کے فقہی مسائل سنیں گی تب تک تو صرف آپ نے یہی سمجھا تھا کہ بس غیبت حرام ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے کونسی چیز لیکن غیبت ہے کونسی چیز غیبت نہیں ہوتی کیس کی تفصیل آج آپ انشاءاللہ سنیں گے پہلا مسئلہ غیبت سے بھی کہیں پہلے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ تو چھوڑی ہے کہ وہ تم کسی سے ذکر نہیں کر سکتے یہ حکم ہے کہ اپنے گناہ بھی دوسروں سے چھپاؤ ایک اہم ترین مسئلہ یہ دوسروں کی بات تو رہی ایک طرف آپ کو اس بات کا اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہ کا ذکر بھی کسی اور سے کریں جو کاندھوں پر ہمارے فرشتے جو کہ قرآن کی آیت بھی کاندھوں پر جو فرشتے ہیں ہمارے جو بھی کچھ ہم کہتے ہیں جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں یہ اس کو جانتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں لیکن پروردگار کے ہاں بھی ایک عجیب و غریب انتظام جب بھی کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ سات گھنٹے تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا اور روایات سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ سات گھنٹے تک جو کاندھوں پر فرشتے ہیں وہ بھی اس گناہ سے متعلق نہیں ہوتے تاکہ اگر ان سات گھنٹوں کے درمیان بندہ مومن اپنے گناہ سے تائب ہو جائے تو غیر ضروری طور پر فرشتوں کو بھی کیوں اس کے گناہ سے متعلق کیا جائے سات گھنٹے تک آپ کا گناہ لکھا بھی نہیں جاتا کہ شاید بندہ مومن اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے اس حوالے سے توبہ کرنا واجب فوری کہلاتا ہے توبہ کرنا واجب فوری ہے جیسے کوئی گناہ ہو فوراں توبہ کر لینی ضروری ہوتی اچھا کاندھوں پر جو فرشتے ہیں سات گھنٹوں تک تاکہ مقام مومن فرشتوں کی نگامیں بھی کم نہ ہو جائیں ان کے علمیں بھی بات نہیں آتی اچھا جب اگر کوئی بندہ مومن اس طرح کا ہوا کہ اس نے اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کی اب فرشتوں کے علم میں یہ چیز آئے گی اور وہ اس کو لکھ لیں گے لکھنے کے بعد کھر یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ دن کے کاموں کو لکھنے کا فرشتہ الگ ہے اور راتوں کے کاموں کے لکھنے کا فرشتہ الگ ہے دن میں جو آپ نے عامال انجام دیئے اس کا فرشتہ الگ ہے رات والوں کا فرشتہ الگ ہے کہ رات والا جو فرشتہ ہے وہ آپ نے دن میں جو گناہ خوزانہ خاصتہ انجام دی ہیں اس سے متعلق نہ ہونے پائے جو دن کا فرشتہ ہے وہ رات والے کاموں سے متعلق نہ ہونے پائے تاکہ مومن کا مقام فرشتے کی نگاہ میں بھی کم نہ ہو اور یہ بھی روایت میں آئی ہے یہ چیز کہ جو ایک دفعہ فرشتہ کاندے پر آ جاتا ہے وہ پھر ساری زندگی دوبارہ کبھی کاندے پر نہیں آتا یعنی روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹیز اس لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں ورنہ ایک عرصہ تک مومن کا گناہ جو فرشتوں کے علم میں آتے تو مقام مومن فرشتے کی نگاہ میں کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا جو پروردگار کو برداشت نہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا سنسٹیو معاملہ ہے گناہوں کا اس پر کتنی زیادہ شرمساری ہونی چاہیے دوسرے گناہ تو چھوڑیے آپ کے گناہوں کو چھپانے کا کتنا زیادہ احتمام پروردگار کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا احتمام کر رہا ہے اور ہم اپنے گناہ کو دوسروں کو بتاتے پھریں جب بھی اسلامی سزاؤں کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے اسلامی سزائیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا گناہ کر لے جس پہ حد جاری ہوتی ہو تو چاہے حکومت اسلامی ہی کیوں نہ قائم ہو اس کو کہیں سے اطلاع مل جائے اور گواہ ان کے پاس آ جائیں تو ان کو تو قانون کی پاسداری کر رہا ہے اور اس کو سزائیں دینی ہے مجرمین کو لیکن حکومت کے علم میں اطلاع نہیں آئی کیسے ہوتا ہے نا کہ وہ نے کلاری کے وار سے بی بی کے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد پولیس اسٹیشن جا کے اقرارے جرم کر لیا اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بھی لے کوئی تو وہ خود سے پروردگار سے توبہ کر لے اپنے گناہ کو مجتحد کے سامنے جا کر پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے ہاں حاکم شرع کوئی یقینی ذرائع سے اگر اطلاع مل جائے تو وہ اس کے اوپر اس کو سزائے دے گا اور حد جاری کرے گا کہ بہرحال ایک انصاف کا جو دعقاضیں وہ سارے پورے ہوں گے لیکن خود سے جا کر بتانا خود آئیمہ اور پیغمبر کی اپنی حیات ظاہری میں بھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اکثر اقراریں جن جا کر کرتے تھے لیکن ہمیں سیرت میں ہی ملتا ہے کہ ان کو ٹالا جاتا تھا واپس بھیجا جاتا تھا یہاں تک کہ چوتھی دفعہ کے اقرار کے بعد پھر حد جاری کی جاتی تھی ٹالنے ہیں کہ کیا وجہ تھی یہی وجہ کہ تم اپنے گناہ کو چھپاؤ اپنے پروردگار کے درمیان معاملہ رکھو کسی علم میں بھی یہ بات نہ آئے کہ تم نے کوئی گناہ کیا اچھا بہت سارے انٹیمیٹ قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں شوہر و بیوی ایک دوسرے سے مثلا بہت سی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں کی اپنی یہ سب بھی حرام اور گناہ ہے کسی کے بھی متعلق بھی کسی کے اور رشتہ دار کے گناہ کی اطلاع کرنا چاہے وہ شوہر و بیوی کا قریب ترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو یا اور جو نسبی رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی مثلا بیٹی جو اپنی ماں کو اپنے سسرال کی بہت سی باتیں جو ہے جا کر بتائے اور وہاں کے گناہ جا کر بتائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ حرام اور گناہ تو اچھا اسی طرح سے بہت سے لو افراد اپنی ظہرے کے نادانی میں یا مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اب تو میں دیکھئے یا اور لوگوں کے متعلق بھی کہتے ہیں ارے دیکھئے اب اس کا پردہ کتنا اچھا ہوگا ایک زمانہ ایسا تھا اور فلاں اس کے اوپر جو تصویریں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں اور جو بہت سے لوگ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی حرام اور گناہ ہے اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتانا ان کی اس طرح سے غیبتیں کرنا چاہے آپ اچھائی کے پہلوں میں ہی کوئی نہ بیان کر رہی ہیں کہ بھئی پہلے ایسی تھی دیکھئے اب کتنی اچھوں کتنے زمین اور آسمان کا انقلاب آگیا ان کی شخصیت میں یا اپنے متعلق ہی کہیں ایک زمانہ تھا کہ مثلا میں جناب کوئی خاتون ذکر کرنے لیں گے میں ایک زمانہ گانے بڑا سنا سنا کرتی تھی لیکن جب سے میں نے فلاں مولانا کی جو تقریر سنی اس کے بعد سے تو میں نے بالکل آج وہ دین ہے اور آج کا دین ایک گانہ نہیں سنا اب آپ نے کیا باتوں باتوں میں اپنی قریب ترین زہلی کو بھی یہ بات بتاتی کہ میں گانے سنا کرتی تھی یہ بھی حرام اور گناہ اپنے کسی گناہ کی کوئی اطلاع نہیں دی جا سکتی تو اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے پتاوے بھی سلسلے میں جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں کہ کیا ہم اپنی کسی حرام کام کی اطلاع کسی اور کو دے سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کیا تھا تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں اس بات کی اجازت نہیں جو ان کا استفتہ ہے جو ان کے آفیس سے آیا ہمارے مذہب میں تو آپ نے سنی گیا نظریہ لیکن عیسائیت کے اندر کنفیشنز کا جو اعترافات کرتے ہیں پادری کے سامنے آ کر ایک کمرے میں پادری بیٹھا ہوتا ہے دوسرے کمپارٹمنٹ میں گناہگار آکر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پادری کو اپنے گناہ آ کر بتاتا ہے اور پھر وہ اعتراف جب کر لیتا ہے اور کچھ فائن بھر دیتا ہے تو اس کے وہ گناہ قابل معافی سمجھا جاتا ہے اور وہ معاف ہو جاتا ہے ان کے نظری کے مطابق یہ حرام اور گناہ ہے آپ نے دیکھ لیا جس سے پہلے بیان ہوا کہ حاکم شرعہ کو بھی جا کر بتانا یہ جائز نہیں ہے حتیٰ کہ پیغمبر اور رسول کی زندگی میں جو لوگ آ کر برہ راس ان کو اپنے گناہ بتاتے تھے تو ان پہ بھی حد جاری کرنے سے پہلے ٹالا جاتا تھا اور ان کو واپس بھیجا جاتا تھا شاید تم مجبور ہو گئے ہو شاید تم بھوکے ہو شاید تمہارے پاس کوئی اور رستہ نہ بچاؤ لیکن جب وہ چوتھے اقرار میں پھر اس کے بعد حد جاری کی جاتی تھی تو پہلا حکم تو یہ تھا دوسرا حکم یہ ہے کہ تجسس نہ کرو دیکھئے غیبتیں آپ اس وقت کرتی ہیں جب آپ تجسس کے نتیجے میں کچھ گناہوں کا لوگوں کے پتہ چلا لیتی ہیں غیبت کا مرحلہ تو بھی بعد میں آئے گا اس سے پہلے ہوتا ہے تجسس تجسس نہ کرو قرآن کی کتنی آیتیں بھی ہیں سورہ حجرات یا ایوہ اللذین آمنو اجتنبو کثیرم من الغن انہ بعض الغن اسمن ولا تجسسو خبردار تجسس نہ کرنا دیکھئے جب ہم تجسس کرتے ہیں زیادہ انکوائری کرتے ہیں تو پھر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے دیکھا نہیں آپ نے خواتین کو اکثر کہ جناب یہ ویسے تو عام زدنگی بھی بڑی پردہ کرتی آپ دیکھیں فلان کی شادی آ رہی اس میں بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی بھی پتہ چل جائے گا اس کی دینداری کا پوچھتے ہیں کہ وہ فلان آئی تھی اس کا پردہ کیسا تھا تاکہ کوئی بات پتا چلے تو مثلا اس کو بدنام کریں یہ حرام اور گناہ اس طرح کا تجسس کسی گناہوں کے متعلق کریت کریت کا چیزیں پتا کرنا اور روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ آزم السیئیات گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے عیبوں کی تلاش میں نکلے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پروردگار اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کم سے کم دنیاوی نقصان کہ وہ گناہ جو اس نے سات پردوں میں بیٹھ کے بھی انجام دیا ہوگا پروردگار اس کو دنیا کے سامنے آشکار کرے گا تجسس سے کام لینا یہ بہت خطرناک بات ہے اپنی اس طرح کی نیچر پر انسان کو قابو پانا پڑے گا اسی طرح سے تجسسی کے زمن میں یہ چیز بھی آتی جو گناہ کبیرہ کی جب فیرست بیان ہوگی تو ایک گناہ جس کے مطالق علامہ میں اختلاف چل رہا ہے کسی کبیرہ مانے یا صغیرہ مانے گناہ تو یقیناً ہے وہ ہے کسی کے گھر میں جھاکنا کسی کے گھر میں جھاکنا مثلا آپ چھت پر چڑ گئی ہیں اور برابر والے کے گھر میں جھاک رہی ہیں کوئی تقریب ہو رہی ہے بہت سی عورتیں تاک جھاک کرتی ہیں مثلا کون آئے ہیں افراد کیا ہے کیا نہیں اس طرح سے یہ بھی اسی کے زمرے اور حکم میں آ جاتا ہے اس طرح کا تجسس اول تو کسی کے گھر میں اس طرح سے جھاکنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تجسس میں ہی ایک دوسرے کو انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتا تو کسی کی ہول میں سے جھاکنا کیا ویسی کسی بھی ذریعے سے کسی کے گھر میں اس انداز کا جھاکنا یہ بالکل جائز نہیں اور خود ایک واقعہ پیغمبر اسلام کے اپنی زندگی ہی میں پیش آیا جو کہ صاحب منتخب التواریخ مولا حاشی میں خورسانی نے ذکر کیا وہ یہ کہ ابتدائی دور تھا نیا نیا اسلام آیا تھا لوگوں میں جوش و جذبات بہت زیادہ تھے ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت اور مرد برائی کے ارادے سے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں میں وہاں گیا ہوں اور بہار سے دروازے کو کنڈی لگا کر آ گیا ہوں آپ چلیں ان کو گرفتار کر لیں پیغمبر نے جو ہے حاضرین کے اوپر نگاہ ڈالی اب ہر شخص جانے کو تیار ہے بے چین ہے کہ مجھے پیغمبر بیجے میں ان گناہگاروں کو پکڑ کے لے کر آؤں پیغمبر کی نگاہ انتخاب امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام پہ بڑی امیر المومنین اٹھے گئے اور تھوڑی دیر میں خالی ہاتھ واپس آ گئے اکیلے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس گھر میں گیا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اب وہ شخص جو کہ باہر سے کنڈی لگا کر آیا تھا کہا کہ اے لی میں خود گیا ہوں اور میں نے ان کو اندر داخل ہونے کے لئے باہر سے کنڈی لگائی پیغمبر نے کہا اے لی اپنی کیفیت بیان کرو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دروازہ کھولا کنڈی کھولی اندر گیا آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا کہ اگر کوئی گناہگار یہاں پر موجود ہیں تو میرے سامنے حاضر ہو جائیں اور تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا سب لوگ تقریباً چلا اٹھے کہ اے لی اس طرح تو ہر گناہگار بھاگ جائے گا یہ سب لوگ یہ باتیں بنائے رہے تھے کہ پیغمبر اسلام شکر کے سجدے میں گر گئے اے علی جس توقع اور امید پر میں نے تم کو بھیجا تھا تم نے اس توقع اور امید کو پورا کیا تو آپ نے دیکھا کہ دینداری کا بھی اس انداز کا مظاہرہ کہ بھئی ہم تو صاف اور سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں چاہے کسی کو بری لگے بھری لگے یہ چیز ہے اس میں پائی جاتی ہے جب ہی تو ہم بیان کر رہے ہیں نہیں اس طرح سے صرف نظر کرنا ہے لوگوں کے گناہوں سے جیسے کہ آئمہ کی صیرت میں چیز ملتی تو بہرحال یہ تجسس ہی کہا اس نے بھی ایک شخص نے تجسس کیا اب آپ کو کیا اس سے غرص پڑھئے کون کس گھر کے اندر گیا ہے کس ارادے سے گیا ہے آپ نے ان کو بھو سکتا ہے کہ مثلا کوئی اور وجہ ہوتی تو کتنا لوگوں کے اندر جو اس لحاظ سے بدنام ہوتے تو یہ اسلام کا اتنا تقاضہ نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اسلام کا اتنا تقاضہ نہیں ہوتا لیکن ہم سوچتے رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسلام اس وقت ہم سے یہ چاہتا ہے تو اپنی معلومات کو وسیع کرنا پڑے گا کہ اسلام کے تقاضے ہم سے کیا ہیں تو کسی بھی طرح سے تجسس کر کے کسی بھی گناہ پتا چلا نا یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا اچھا اب آ جائے گی پھر مسئلہ آتا ہے اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ کسی اور کی غیبت بھی نہ کرو کسی اور کی غیبت دیکھیں مومن کی تعریفی بیان کی گئی ہے روایت میں پیٹ پیچھے یعنی اگر کسی کوئی برائی کر رہا مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن ہر اس جگہ پہ آپ کو ملے گا ہے اس عمرن جہاں پر اس کو حکم دیا جائے کہ اس کو یہاں پر حاضر ہونا اب نماز کے موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے سلح رحمی کے موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے کسی کو مدد کی ضرورت تو اس موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے اب ہر اس جگہ پہ مومن آپ کو موجود ملے گا یہ مومن کی تعریف ہے اور وَيَفْ قُدُقَا ہر اس جگہ سے مومن غائب ہوگا حیث و نہاو جہاں نہ ہونے کا اس کو حکم دیا جائے حیث و نہاو جہاں نہ ہونے کا اس کو حکم دیا جائے اب ہر اس جگہ سے غیبت کی محفل سے مومن غائب ہوگا جھوٹ کی محفل سے مومن غائب ہوگا مکس گیترنگ سے مومن غائب ہوگا ہر برائی کی جگہ سے مومن کو آپ غائب پائیں گے یہ مومن کی تعریف ہی اس لحاظ سے بیان کی گئی وسائل الشیعہ میں باقاعدہ پیغمبر اسلام سے متعلق تو روایت آئی اللہم اسواللہ محمد امام کہ پیغمبر اسلام جب میراج کے سفروں پر تشریف لے گئی تھی میراج کا سفر یعنی جو میراج کا سفر تھا اس میں پیغمبر اسلام نے بہت ساری چیزوں جو دیکھی تھیں پیغمبر نے خود آ کر بعد میں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر اس طرح کا عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے ناخن لوہے اور تانبے کے تھے جو اپنے جسم کو گوشت نوچتا تھا اور نوچ نوچ کے کھا رہا تھا وہ جسم سے گوشت نکلتا تھا اس کے وہ نوچ کے کھاتا تھا جو اس کو تکلیف ہوتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ نیا گوشت اس کے جسم پر پیدا ہو جاتا تھا تو میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے مجھے بتایا ہماری تعلیم دینے کے لیے ورنہ پیغمبر کو دوہر چیز پتا ہوتی ہے یہ چیز بتائی جبریل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے غیبت کرنے والوں کو جو یہ عذاب دیا جائے گا تو پہرحال دیکھیں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ روایات میں بھی بڑی سختی کے ساتھ بہت سی چیزیں جیسے کہ بہت سارے عذابِ قبروں کا تذکرہ ملتا اور جیسے کہ ایک واقعہ بھی ہے بنی اسرائیل کے قابد و زاہد شخص کا جسے ہمارے پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ مسئلہ محمد علیہ السلام کہ بنی اسرائیل میں قابد و زاہد شخص تھا کہ سوائے دو لقمے روزانہ کیوں کھاتا نہیں تھا کہ کوئی حرام لقمہ اس کے جسم میں نہ چلا جائے دن و رات عبادت میں مصروف رہتا تھا مستقل روزے کی حالت میں رہتا تھا ایک دفعہ اس کا ایک دوست آیا دونوں نے مل کر کچھ دیر باتچیت کی اور اسے کچھ ہی عرصے بعد یہ بنی اسرائیل کا عابد انتقال کر گیا اب امام فرماتے ہیں کہ اپنی قبر میں لیٹ کر ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا اب انتظار کر رہا ہے اس نے دیکھا کہ میری کہیں سے اس کی نماز چلی آ رہی ہے قبر میں روشنی ہوتی جاری ہے کہیں سے اس کے روزے چلی آ رہے ہیں کہیں سے سلح رحمی چلی آ رہی ہے کہیں سے اس کا صدقات جو اس نے دیئے تھے لوگوں کے کام آیا تھا وہ نیکی ہیں قبر میں روشنی بڑھتی چلی جاری ہے اچانک سے اس نے دیکھا ایک کالا حبشی ہاتھ میں کولہڑا لے کے قبر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے کولہڑے سے وہ تمام نیکی ہیں جو ادھر ادھر سے آ رہی تھیں ان سب کو کولہڑے کا وار کر کر کہ ختم کیا قبر میں تاریخی بڑھتی چلی جاری ہے یہاں تک کہ قبر بالکل تاریخ ہو گئی اور یہ حبشی ہاتھ میں کولہڑا لے کے اس نے کہا میں نے تو اپنی پوری زندگی کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا کہا یاد کرو جب تم مرنے سے کچھ عرصے پہلے تمہارا ایک دوست آیا تھا تو تم نے اپنے کسی تیسرے دوست کی غیبت کی تھی اس غیبت کی وجہ سے مجھے اتنا اختیار اور طاقت مل گیا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لیے تمہیں اس قبر میں عذاب دوں تو آپ خود دیکھیں کہ مجھ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ بہت معمولی ہر جگہ رائج ہو گئے تو کوئی بات ہی نہیں غیبت بہت معمولی سی چیز سمجھ لی گئی رائج ہو گئی یہ تو ہمارے لیے اب تو گویا جواز کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے نہیں ایسا مسئلہ نہیں تو اس کو اپنے پوری اس کی ہم نے جو بھی اس سلسلے میں چیز بیان کی اس کے اہمیت کا اندازہ ہو گئے کہ اتنا آسان معاملہ نہیں کہ بس ہم صرف نظر کر کے آگے بڑھ جائیں اس کو کوئی بہت معمولی سا گناہ سمجھ گناہان کبیرہ کے فیرست کے اندر ہے کہ جس پر یقینی عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا اچھا اب جو ہماری گفتو وہ آگے بڑھے گی اس میں ابھی تو صرف ہیڈنگز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد تفصیل آئے گی پہلے ہم غیبت کی تعریف بیان کریں گے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں پھر اس کے بعد ہم حرام غیبتوں کی اقسام بیان کریں گے کہ غیبتوں کی حرام اقسام کون کون سی یہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں کہ بس غیبت کی ایک اقسام ہوگی نہیں ابھی آپ اقسام سنیں گے ان کی تیسرا پھر ہوگا جائز غیبتوں کی اقسام کون کون سی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں غیبت کرنی جائز ہے کسی جگہ پر واجب بھی ہو سکتی آپ کے لئے غیبت کرنا اور آپ یہ سمجھ کے نہ رہ جائیں کہ غیبت کرنی تو صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اس جگہ پہ بھی آپ خاموش ہو جائیں علم کو اپنے بڑھانا پڑے گا کہ کہاں جائز ہے اور کہاں واجب پھر ہم غیبت کی مضمت میں کچھ چیزیں بیان کریں گے پھر غیبت کے نقصانات بیان ہوں گے پھر غیبت کو ترک کرنے کے فائدے کیا کہ آپ کو ملیں گے کچھ ان کا تذکرہ ہوگا غیبت کے ازباب کون سے ہم غیبت کرتے ہی کیوں ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے یہ مرض ہمارے اندر بڑھتا چل جا رہا ہے راسخ ہو چکا ہے پھیل چکا ہے اپنی جڑے بنا چکا ہے اب اس سے نجات کیسے حاصل کریں اس کا علاج کیا ہو غیبت کا کفارہ کیا ہے اب تک جتنی اتنی سارے ہزاروں لاکھوں جو ہم غیبتیں کر چکے ہیں ان کے گناہوں کا کیا ہوگا ہم نے ایک گناہ صرف ایک دفعہ کی غیبت اس نے کی تھی اس کا اتنا بڑا عذاب سنا کہ قیامت تک وہ حبشی سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا جو پانچویں امام نے فرمایا تو اتنی ہم اب تک کر چکے اس کا کیا ہوگا تو اس کا ذکر ہوگا غیبت کا کفارہ کیا ہے پھر آئندہ اب ہم غیبت کے مرض سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اس طوبہ کرنے کے بعد کہ یہ چیز ہم سے دوبارہ سرزد نہ ہو یہ ان طریقہ کار کا ہم ذکر کریں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تو ہیڈنگز ہیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ آپ کے سامنے ایک ہم وہ پیش کر دیں ایک آوٹ لائن آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم کس کس پیرائے میں اس میں گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے تو پہلی چیز تھی غیبت کی تعریف کیا غیبت کی تعریف غیبت کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے خود تعریف کی ہے ذکر کا آخا کا بما یکرہو اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا یا ایسا اس طرح سے عیب بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے غیبت کہتے ہیں ایسا کسی کا تذکرہ کرنا ایسی برائی کہ جو اس کے اندر پائی جائے کیونکہ اگر آپ ایسی کوئی برائی ذکر کر رہے ہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑھ کر ایک گناہ آجاتا ہے وہ الگ اس پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے ہم تو صرف وہ کہ جو پائی جاتا ہو لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں موپے کہہ سکتا ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ موپے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ اس کے غیرموجودگی میں اس کا ذکر کر رہے ہیں برائی کے عنوان سے تو یہ غیبت ہو جائے گی آپ کہیں کہ بھائی یہ تو اس پہ پائی آجاتا ہے میں غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں تو جی ہاں حق بات کو بتانے کا نام ہی غیبت ہے کیونکہ اگر آپ غلط طور پر بیان کر رہے ہیں اس کو جھوٹی بات اس سے منصوب کر رہے ہیں تو وہ بہتان اور بہتان ہے وہ تو اس کا گناہ ہی بالکل الگ ہے جس پہ ہم آج گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے شاید بہتان تو بہرحال یہ ایک تعریف ہوئی ایک عمومی تعریف کہ کسی کا ایسا عیب بیان کرنا کہ جب وہ سنیں تو رنجیدہ ہو جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا اس انداز سے تذکرہ کرنا اور محجت البعیزہ کی پانچویں جل میں مولا محسن فیض کاشانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا جس میں پیغمبر نے یہی حدیث کی اس غیبت کی ہی تعریف جو ہے وہ بیان کی اور علماء اور مراجع سے بھی یہی پوچھا گیا کہ حرام غیبت کی تعریف کیا ہے تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ وہ کہ چھپا ہوا عیب بیان کرنا جس میں پایا جاتا ہو چاہے ہمارا مقصد اس کی تظلیل یا توہین کرنا ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا ہم اس کے مقام کو کم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں ایسی کوئی چیز بات اس کے متعلق بیان نہیں کی جا سکتی وہ ابھی آگے چل کر آیا کچھ مستثنیات ہیں جو سب ہی کوئی چیزیں پتا ہیں تو پھر وہ غیبت کے عنوان سے ذکر نہیں ہوتا پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس بات کو بیان کرنے میں اس شخص کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر توہین ہو رہی ہے تو توہین کا گناہ ملے گا غیبت کا اس سلسلے میں گناہ نہیں ملتا جو ایپ سب میں آشکار ہو جاتا ہے اس کو ذکر کرنا تو پھر غیبت کے عنوان سے نہیں ہوتا توہین کے عنوان سے ڈسکس کیا جاتا ہے جو ابھی آگے چل کر چیز آئے گی اب آجائیے حرام غیبتوں کی اقسام پر حرام غیبتوں کی کون کونسی اقسام حرام غیبتوں میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے زندوں کی غیبت کرنا زندوں کی اچھا زندوں میں دیکھئے ویسے تمہیں پتا ہے کہ ہر آقل والک شخص کی غیبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں جس پہ ابھی تفصیلی غیبتوں کو آگے چل کر آئے گی لیکن دو تین مسئلے دماغ میں اور آتے ہیں لوگوں کے کہ کیا کافروں کی غیبت کر سکتے ہیں نہیں کیا مثلا پاگل لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں نہیں ابھی تو زندوں میں مثلا آ رہے ہیں یا مثلا نابالغ کی غیبت ہو سکتی ہے یا نہیں پہ بہت ساری چیزیں جو بالغ آقل ہوں ان کا تو مسئلہ ہم لوگوں کو پتائیے سب کو جس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہو بھی جائے گی لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا غیبت کرنا کس کی نابالغ کی اب سوال مراجع سے یہی پوچھا گیا کہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ جو ہے ہم نابالغ کی چاہے وہ ممیز ہو چاہے وہ غیر ممیز ہو اس کی غیبت کریں تو یہ والا جو مسئلہ یہ باقعدہ آیت اللہ خامن ہے اسے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ممیز ہے اس کی غیبت میں اشکال اور اہتیات واجب ہے کہ کسی ممیز بچے کی غیبت بھی نہیں ہو سکتی مثلا ممیز بچہ ہو گیا دس گیارہ بارہ سال کا وہ بہت شیطان ہو گیا ہے بتا میزیاں کر رہا ہے کہ آپ گئیں گے فلاں تقریب میں میں گئی تھی اس نے یہی حرکت کی اس کے بیٹے نے یا اس کی بیٹی نے بتائیے یعنی جو بھی اس کی متعلق بات اور برائی ہے وہ آپ بیان کر رہی تو ممیز بچے کی غیبت اہتیات واجب کی بنا پر جائز نہیں نہیں یہی مسئلہ آگا شیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے غیر مکلف کی اچھا غیر مکلف میں نابالغ بچے بھی آ جاتے ہیں اور پاگل بھی آ جاتے ہیں یا ایسے نفسیاتی مریض تقریباً پاگل پنے کے مرحلے پر ہوتے ہیں وہ غیر مکلف ہیں یعنی ان کے پر تکلیف شرعی آئد نہیں ہوتی کہا کہ جائز نہیں اگر وہ اس کو برا محسوس ہے آپ کو پتا ہے تربیت اولاد کی جو کفتو کو ہماری انشاءاللہ کبھی آئی گئی اس میں ذکر کریں گے کہ بچے بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں اپنی عزت نفس کے معاملے کسی بڑے آدمی سے کبھی بھی ان کو یہ نہ سمجھ کہ اس کی عزت نفس نہیں دی جاتی وہ باپ کی پلیٹ سے کھاتا بچہ مائن کرتا سب لوگ باپ سے مل رہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں کر رہے وہ نیچے کھڑا ہو کر دیکھ رہا اسے بہت برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو بہت اس کو برا محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی غیبت کریں البتہ ہمارے مرہوم مراجعہ میں سعیت اللہ خوئی جو تھے وہ کہتے تھے کہ غیر ممیز ہے اس کی غیبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے البتہ ممیز بچے کے نہیں ہو سکتی اور شیخ جواد تبریزی جن کس سے پہلے تقلید ہوتی بھی تھی اب تو خیر نہیں ہوتی نا ان کی طرف کوئی رجوع کرتا ہے لیکن بہرحال ان کا بھیک مسئلہ یہ تھا کہ اگر توہین ہو رہی ہے اس کے اپنے گھر والوں کی بلکہ اگر کوئی ناوال غیر ممیز بھی اور اس کی غیبت پاگل ویسے تو دیکھا جائے یہ جو پاگل جیسے کسی شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلا شخص جو ہم نے دیکھا رستے میں وہ پاگل بلکہ شاید یہی دہ روایت کے اندر کہ پیغمبر جا رہے تھی اور دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس جمع ہیں پیغمبر نے پوچھا کیا ہو رہا یہاں پر کہا پاگل ہے جو یہاں پر کھڑا ہوا مختلف فرقتیں کر رہا پیغمبر نے کہا یہ شخص تو ایک بیماری میں مختلف اصل پاگل تو وہ اشخاص ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو فضول اور بہودہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں دیکھا جائے تو یہ پاگل بنا تو یہ ہے یہ بیچارے نفسیاتی مریض ان کا دماغ ان کے اپنے قابو میں نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل پاگل تو بظاہر ہوشمن افراد ہیں جو اپنی زندگی کو فضولیات اور بہودہ کاموں کے اندر ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں معلوم ہے ایک چیز کا اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دماغ قابو میں نہیں کہ ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے تمہار دماغ قابو میں اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو جس کا لازمی نتیجہ کل عذاب جہنم کو اٹھانا ہے تو اصل پاگل یہ لوگ ہیں جو پیغمبر ان کی طرف اشارہ کی لیکن بہرحال اگر کسی گھر میں کریں گے کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کا اس طرح سے مذاق اڑھائے جا رہا ہے یا اس کے مطالق اس قسم کی بات کی جاری تو ان سے بھی اشتناب کرنا چاہیے پھر آگر اس تانی سے بھی پوچھا کہ کافروں کی غیبت ہو سکتی ہے جواب دی ہو تو سکتی لیکن آپ کو اس سے اشتناب کرنا چاہیے یعنی واجب تو نہیں کہا لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اس بات کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کے مو پر کافروں کی غیبت کرتے کرتے اس کی بھی غیبت آ سکتی ہم بہت ظالم وں وغیرہ کی بات نہیں کر رہے ان کا تو مقام ہے عام سے جو مثلا محلے میں کوئی آپ کے رہتا ہے کوئی کرسٹین رہتا ہے کوئی یہودی رہتا ہے کوئی اور مذہب کا آدمی رہتا ہے کہا کہ نہیں اپنے زبان پر اس خصیم بیکار باتوں کو لاؤ نہیں ورنہ تم آدھی بن جاؤ اور کسی مومن کی غیبت بھی کر سکتے ہو وہ ابھی سب چیزیں آئیں گی سارے پہل جب بھی تو تین گھنٹے کی نشیز بنیں گی آپ آخر میں دیکھیں کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن تقریبا تمام بات جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں خود گفتوگ میں آگے چل کر اپنے مقام پر آنے والا ہے تو ہم اس ترتیب سے گفتوگ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا تو اگر ہم اشارہ کر بھی نہیں رہیں یہ بھی یہ والا مسئلہ بلکل آگے چل کر آنے والا ہے اچھا اب یہ تو تھا زندوں کی غیبت میں پاگلوں کا تذکر آیا تھا ہمارے پاس اور نابالق کا تذکر آیا کاخروں کا تذکر آیا اب حرام غیبتوں کی قسم میں دوسری قسم بنتی ہے مردوں کی غیبت کرنا مردوں کی جو لوگ مر گئے کیا ان کی غیبت ہو سکتی تو دیکھ مردوں کی غیبت بھی جائز نہیں اور چار وجوہات علماء نے بیان کی جس کی وجہ سے مردوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے پہلی وجہ تو یہ کیونکہ مردے اب زندوں کی غیبت نہیں کر سکتے تو زندوں کو بھی چاہیے جو بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اتنے مجبور اور لاچار شخص کے لیے برائی کے الفاظ ہم کیوں نکالیں تو بہرحال مردوں مردے کیونکہ زندوں کی غیبت نہیں کر سکتے تو زندوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کی غیبت نہ کریں دوسری چیز یہ کہ مردوں سے زندے فائدے حاصل کرتی فائدے اس کو دیکھ کے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے ہم دنیا سے ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی چاہے تھوڑی دیر کے لیے چند دنوں کے لیے ایک فکر ہمارے اندر پیدا ہوتی جو ہمیں اتنا اپنے موت سے فائدہ پہنچا کر جاتی ان کی غیبت کرنا یہ بھی مناسب کی غیبت کرنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی جب اس کے اپنے لوائقین رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ سنیں گے کہ ہمارے باپ بھائی وغیرہ کے مطالق یا ماں کے مطالق اس قسم کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے دل کو ان کے لوائقین کو عذیت پہنچتی تو اس لحاظ سے دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا اس کی بھی اجازت نہیں اس لحاظ سے بھی منع کیا گیا چوتھی وجہ یہ ہے کہ مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی ہوگا اگر وہ جہنمی ہوا تو خودی اپنے انجام کو پہنچ دیا اب ضرورت نہیں یہ دوسری ہے کہ جنتی ہوا تو جنتی کی غیبت کرنے سے جو رضوان الہی کو حاصل کر چکا اب آپ گناہ گار ہو جائیں اور کیونکہ ہم کسی کے بھی اس کی موت سعادت پہ ہوئی ہے یہ شقاوت پہ ہوئی فیصل ہم کری نہیں سکتے کیونکہ میں پتا ہی نہیں سلسلے میں تو لہٰذا اپنی زبان کو کسی بھی مردے کے لئے سے انداز سے کھولنا یہ حرام اور گناہ کے اندر چلا جاتا جب یہ مردوں کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں کہتے ہیں کہ بیتھین تو خاتون چلی گئیں لیکن اپنی بہو کو بڑا ستایا ہوا تھا بعد میں لوگ ذکر کرتے چلیں بہرحال خدا مغفرت کرے لیکن بہت انہوں نے یہ کام کی ہوئے تھے نہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ کوئی بہت لمبا ہے تو اس کے لئے کچھ اس قسم کے الفاظ کہنا مثلا پیغمبر کی ازواج میں ملتا بھی روایت میں اور یہ روایت بھی ہم کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بھی آگے چل کر اس کا ذکر ہو جائے گا اس کا جواز کیسے ہوا پھر روایت میں ملتا ہے اگرچہ ہماری روایت تو نہیں ہمارے برادران اہل سنت کی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آئیشہ نے ایک دفعہ پیغمبر سے کہا حضرت صفیہ کے مطالق جو پیغمبر کی بیوی تھی ان کی غیر موجودگی میں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو صفیہ کا پستا قد دریہ کے پانی پر ڈال دیا جائے تو دریہ کے پانی پر یہ غالب آج اتنی بڑی بات تم نے صفیہ کے مطالق کہی چھوٹی بات نہ سمجھو تو بہرحال پیغمبر نے اس انداز سے جملہ کہتے ہوئے بھی روکا اور جو قرآن کی ایک آیت آئیت آئیت کہ شان نزول یہی بیان کیا گیا جو قرآن کی آیت ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا مزاق نہ اڑھائے کوئی مومن دوسری مومن کا مزاق نہ اڑھائے جو قرآن کی آیات جا کے آپ دیکھئے گا اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی کچھ ازواج نے حضرت امہ سلمہ کرنا وہ جو آپ سنتی ہیں جن کو ہمارے اہل سنت کے بہت سے علماء ہیں شیخ زہاد کہتے ہیں ابراہیم ابن ادم کو ابو ابن ادم کے نام سے جو انگریزی کی کتاب کے اندر کچھ پویم وغیرہ بھی تھیں وہ آپ نے پڑھ ہوں گئے ابراہیم ابن ادم ابراہیم ابن ادم جو تھے پیسے تو کہیں جاتے نہیں تھے لیکن ایک دفعہ کھانے کی دعوت ملی تو کھانے کی دعوت میں گئے اور مہا پہ کھانے پہ کسی شخص کا انتظار ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ فلا شخص ابھی تک نہیں آئے کھانا نہیں لگا ان کی وجہ سے تو کسی شخص نے ایسی مزاق میں کہ وہ بہت موٹے ہیں اس وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی ابراہیم بن ادم اپنی جگہ سے اٹھے روتے ہوئے گھر آئے اور چالیس روز تک مسلسل روزے رکھے اور اپنے نفس کو خوب ستایا کہ اس پیٹی کی وجہ جسم کے مطالق اس قسم کی بات کہنا اسی طرح سے حضرت عیسی کے مطالق اب تو کیونکہ حضرت عیسی پر کتنی فلمیں بھی بن گئی ہیں اور ایک خیالی جو ان کی ایک شخصیت اور تصویر ان کی ہے کہ حضرت عیسی آپ دیکھتے جانور تک کی غیبت سے اور یا ان کو برا بھلا نے کہ اس کے دانت کتنے سفید اور چمکدار یعنی بجائے اس کے کہ ہم مکھی کی طرح سے گندے نکات کی تلاش میں نہیں کسی کی شخصیت میں ہم اس کی شخصیت کے اچھے پہلوں کی طرف دیکھنا چاہیی ہم ہر وقت شہد کی مکھی کی طرح سے انسان کو ہونا چاہیی جو رس اور بہترین والی جگہ ہیں جو شخصیت کے مضبط نکات ہیں ان کی تلاش میں نہ کہ اس گندی گندگی کی مکھی کی طرح سے جو گندی چیزوں کے پر جا کر بیٹھتی ہے تو یہ بھی دیکھیں پیغمبروں کے اپنی صیرت میں بھی تمام یہ چیزیں ملتی حضرت نو کے مطالق بھی چیز ملتی کہ حضرت نو کشتی والا بھی جن کا واقعہ ہے کس طرح سے حضرت نو کی کشتی کتنی بڑی تھی اور کس طرح سے انہوں نے بنایا تو حضرت نو ایک دفعہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کئی مو والا کتہ یہ صرف آپ کو واقعہ وجولیس کرانے کے لیے جس چار مو ہے روایت کے اندر چار مو تھے اس کے بہت سے کنجنائٹل انوملیز جس کو کہا جائے پیدائشی نقائص ہوتے ہیں چار مو کا کتہ خود حضرت نو کو بڑی کراہیت ہوئی اس سے مو کو اپنے پھیر لیا تو حکم خدا سے وہ کتہ بول پڑا اے نو اگر اس سے بہتر بنانے پر قادر ہو تو بہتر بنا کی دکھا دو تو حضرت نو کے مطالق روایت میں ملتا ہے کہ نو پروردگار کے خلقت پہ اعتراض یہ جب آپ کسی جسم کا مزاق اڑاتی ہیں تو کیونکہ جسم پروردگار کا دیگر روایت تو امام حسین کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ ان کے مسائب کے اوپر اس انداز سے روئے تھے وہ لیکن ایک روایت میں بیان ہوئی کہ انہوں نے پروردگار کی خلقت کے اوپر اعتراض کیا اسی طرح سے اگلے قسم بنتی ہے لباس کی غیبت کرنا غیبت کے مطالق اس قسم کی بات کہنا کہ بھئی اس کو دیکھو اس کو کپڑا پہننے کی کوئی تمیز نہیں ان خاتون کا دیکھا تکل کیسا لباس پہن کر اس کے اندر آئی ہوئی تھی فلا تقریب کے اندر تو اس طرح کی بھی کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی جیسے خود ہر چیز پر تنقید ہر چیز پر تنقید مضبط اور بیسی اگر تنقید ہو کوئی اصلاح کے لئے اس کا بھی آگے چل کر موارد آئیں گے لیکن بس ایسی جو ہم دل بستگی کے لئے لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں کچھ نہیں تو اس کے لباس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو یہ باقاعدہ علماء سے بھی سوال پوچھا گیا خود آیت اللہ خوش سے پوچھا گیا تھا اور عمومی اس کو میں بنا کر ظاہرے پیش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ مختلف مستعبات کو ترک کر رہے ہوتی ہیں مثلا کوئی نماز جماعت اگر پڑھنے نہیں جا رہا تو اس کی غیبت کر رہے میں دیکھئے نماز جماعت پڑھنے نہیں جاتا یا مکروحات عام انجام دیتا یا مباحات ہی کے مطالق کہ اس نے دیکھا کہ کتنے چیپ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس قسم کے بہت ساری باتیں عموم زندگی میں ویان کی جاتی تو وہاں سے عائقہ ہوئی کا یہ جواب ہے لیکن سارے علماء کا بھی یہی نظریہ کہ یہ جائز نہیں اس قسم کی بات کہنا سوائے اس گناہ کے مطالق جو کہ خود وہ اپنے گناہ کو لوگوں میں کے اندر ظاہر کرے صرف اس گناہ کو بیان کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس کا عیب بیان نہیں کیا جا سکتا تو بحال یہ دماغ میں چیز رہے کہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مطالق بھی لباس بدن اور اس طرح کی چیزیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے لوگوں کی غیبت یں اس کے بعد ایک چیز آتی ہے غیبت عادات بھئی فلا شخص سوتا بہت اور اس کو ہے فلا شخص بے وقوف ہے یہ کہنا کوئی بھی اس قسم جو اس کی عادت کے اندر چیزوں جیسے زیادہ سونا زیادہ سونا یا بہت سے لوگ کہتے ہیں فلا شخص جو بیوی جورو کا غلام ہے بیوی کا غلام اکثر ماں ہیں جس انداز سے ان کے غیر موجود میں کہہ دیتی اجازت نہیں اچھا ایک اور ہیڈنگ اس کے بات دار لیجئے اس کی سلائیڈ تفاق سے نہیں بن سکی جس کہا جاتا ہے غیبت نصب مثلا بہت سے بزرگ حضرات کہتے ہیں ارے بھئی ان کو فتح میں جانتا ہوں ان کے والد جو ان کے پردادہ چھے وہ قصائی تھے ارے یہ تو باپ دادہ پردادہ پتہ نہیں کیا اس زمانے میں کرتے تھے یا جو بھی ان کا نصب تھا اس کو اب ظاہر کرنا جس کو سن کر وہ معاشرے کے اندر اس کا مقام کم ہو رہا اس کی توہین اور تظلیل ہو رہی اس انداز سے باتیں بہن نہیں کی جا سکتی چاہے وہ نصب کی کوئی گھر پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں پر نہ شیخ سادی شیخ سادی شیرازی ان کے شیراز میں قبر بھی ہے ان کی کتابیں بھی اردو میں بھی کتنی شیخ سادی کی ہیں شیخ سادی خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دفعہ مسجد میں گیا اپنے والد کے ساتھ تو نماز شب کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ سو رہے ہیں تو میں نے اپنے والد سے کہا والد گرامی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ بھی دیکھیں پڑے سو رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ نماز کیلئے اٹھتے تو شیخ سادی فرماتے کہ میرے والد نے کہ سادی کاش تو بھی ان سورتے رہ جانے والے اشخاص میں سے ہوتا کہ اس سے کم سے کم غیبت سے محفوظ رہتا لیکن بہت سی اخلاقی اور فقہی مسائل کو میں ملا ملا کر پیش کر رہا ہوں ہر چیز فقہی مسئلہ نہیں ہے گفتگو میں آج اخلاقی کے مطالق دسکشنس کرنے سے اپنے آپ کو بازی رکھیں تو زیادہ مناسب سی وائے اس کے کوئی بہت مسئلہ اور حکمت پائی جاتی ہے تو بہرحال اس طرح سے شیخ سادی کو ان کے والد نے منع کیا کہ کسی کی اس طرح سے غیبت نہیں ہو سکتی کسی کی عبادت کی غیبت اسی طرح سے غیبت معاصی جس وقت یہ سلائیڈیں نہیں چلتی تھیں اور یہ فیسیلٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی جب میں بیان کرتا تو اکثر نوٹس میں لکھا آتا تھا غیبت معاصی معاصی کی غیبت معاصی نہیں یعنی گناہوں کی غیبت کی بات ہو رہی تو یہ بھی شیخ شیخ سعدی فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے اپنے ہم درس کی شکایت کی اپنے کلاس فیلو کی کہ استاد مہترم فلا میرا جو ہم درس ہے کلاس فیلو وہ مجھ سے حسد بہت کرتا تو میرے استاد نے کہا کہ اے سعدی اگر حسد اس کے لئے حرام تو کہ غیبت تمہارے لئے جائز ہو گئی تو کہا کہ اس بات کو سننے کے بعد استاد کی بات مجھ پہ اتنا اثر ہو کہ پھر میں اس گناہ سے باز آیا تو بہرحال اچھا ایک اور بات بہت سارے افراد کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت ہی آگے بڑھ کر ہم اس کے مو کو اس طرح سے تار تار کرتے رہے ہم نہیں اس کی بھی اجازت نہیں یہ دل آزاری کے اندر آجاتا ہے جو گناہ ایک الگ طرح غیبت والی بات میں تو نہیں جائے گا لیکن دوسرے گناہ ایک قبیر میں چل جائے گا مومن کے دل کو تکلیف اور عذیت پہنچانا اس اسود کے مطالب دیکھیں ابھی جو حجر اسود جو اس وقت ہے وہ چند ٹکڑوں پر مشتمل اور کالے رنگ کا پتھر ہے کیونکہ ٹکڑوں پر مشتمل اس وجہ سے کئی دفعہ باقاعدہ ہتوڑے اور کولہڑے مار مار کے توڑا جا چکا ہے تین سے چار دفعہ تو حجر اسود سال تو یمن میں رہا یہ لوگ حاجیوں کے بھیس میں آتے تھے کولہڑے لے کر آتے تھے اور حجر اسود کے پاس پہنچ کر کولہڑے مار مار کے توڑتے تھے تو اب یہ کچھ پیسز لگے رہ گئے ہیں اس حجر اسود کے اندر جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن اس تصویر کے اندر ان کو نمائی کیا ہو ہے کالے رنگ کا پتھر کہ اس کا رنگ کالا کیوں ہوا اس پہ پانچ چھے سات الگ الگ روایت ہیں کچھ کہتے ہیں کہ گناہوں کی کالا کس کے اوپر منتقل ہو گئی پہلے حجر عبیس کہلائے جاتا جنت کا پتھر ہے کیونکہ بہت سے کہ اصل میں سفید رنگ کا پتھر تھا جنت میں جنت سے جب آدم کو نکالا گیا تو جنت کی ہر چیز آدم کے فراق میں روئی حجر اسود نے کہا جو اس وقت تو اسود نہیں تھا یا کالے رنگ کا نہیں تو سفید تھا کہا کہ پروردگار جس نے تیری نافرمانی کیوں ترک اولہ کے معنوں میں جس نے تیری نافرمانی کیوں میں اس پر افسوس کرنے کی لئے تیار نہیں ایک لیاس موپھٹ طریقے سے اس پتھر کا جملہ کچھ روایت کے اندر نقل ہو جو کہ بہت سنت کے ادبار سے اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں لیکن اخلاقیات و معوائز میں چل جاتی ہیں ایسی روایت بیان کرنا تو پروردگار کو بھی زیادہ موپھٹ ہونا پسند نہیں آیا کہا کہ آدم کے چہرے پر اس ترک اولہ کے ندیجے میں ایک سیاہی سیاہی تھی پروردگار نے اس پتھر کی سفیدی آدم کے چہرے کو دی کیونکہ آدم تو اس کے کالے ہونے کی تو بہرحال وہ مجھے بات بیان کرنا یہاں پر تھی کہ بہت سے لوگ اپنے موپھٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توہین اور تظلیل سے باز نیا دے غیبت تو نہیں کر رہے لیکن ایک اور گناہ کے اندر گرفتار ہو جاتی اس کی بھی اجازت نہیں ذرا ہر ایک عزت اور مقام کا خیال ہونا چاہیے یہ جتنے بھی دیکھئے انسانی نفسیات بھی جتنے بھی تحقیق کی گئی جتنے جرائم میں جو افراد ہوتے ہیں جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں ان سب کا جب نفسیاتی تجزیہ کیا گیا تو ان سب کی بچپن کے زمانے میں انتہا سے آری ہو جاتا پیٹی بڑے بڑے گناہ کرے گا جب توہین پروف ایک لحاظ سے ہو جائے گا اس پر کوئی اثار ہی نہیں ہو رہا اتنے لوگ پہلے بیزتی کر چکے ہیں جو کہتے نا کہ عزت تو آنی جانش ہے پیسہ پاس ہونا چاہیے اکثر نعرہ بھی لگنا شروع سیاست دانوں میں بڑا مشہور تو بہرحال تو بہت سی چیزیں اس طرح سے لوگوں کے اندر ہو جاتی ہیں تو باتیں تو بات سے بات نکلتی چلی آئے گی لیکن بہرحال بس یہاں تک اس بات کو اگلے پوائنٹ پر آتی ہے پھر غیبت ہو کی اگلے قسم بنتی ہے سراہتا غیبت کرنا سراہتا سراہت کہتے ہیں بالکل نام لے کر نام لے کر کسی کا نام لیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی کوئی برائی بیان کی جیسے کہا جاتا ہے یہ تو سراہتا بالکل بحث طور پر آپ نے غیبت کی ایک تو قسم یہ بنتی ایک اور اسی قسم بنتی ہے جسے کہتے ہیں غیبت حکایتا یا نقل وغیرہ اتار کر بھئی کل میں ان کے ہاں گئی تھی اور اگر کوئی شخص حقل آئے تو حقل آ کر آپ نے اس کی نقل اتاری کہ لوگوں کو پتا چل گیا اچھا فلاں کی بات آپ کر رہی کوئی شخص توتلا ہے اس کی آواز میں بنا کر بولا کوئی شخص جس طرح ملتا البتہ توہین کا گناہ ملتا جو کہ اللہ کے گناہ کبیرہ لیکن بہرحال اس سے بھی اشتناب کرنا چاہیے اور بہت سے پوچھا بھی گیا علماء اور مراجع سے کہ کیا ہم کوئی ایسی حکایت بیان کرنا کسی آواز مزاق کے طور پر کسی آواز نکال کے بتانا کہ کسی قوم کا کوئی خاص لہجہ ہے اس لہجے کے اندر گفتو کر رہے ہیں لوگوں کو ہسی آرہی ہے اور کوئی خاص جگہ ہو جس ہم آواز اور نقل اتار رہے ہیں جیسے اکثر کومیڈین حضرات مختلف علاقوں کے ادوار سے نقل اتار رہے ہوتی اگرچہ ہمارا مقصد احانت کرنا نہیں ہے کسی خاص جس کی توہین یا پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی مقصد نہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہمارا مقصد تو فقط یہ کہ انٹرٹینمنٹ ہے اور لطف لینے کے غرص ہم چیز بیان کر رہے ہیں اس طرح کی نقل اتار رہے ہیں تو آقا بار سے آپ کو حرام اور گناہ میں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں یا غیبت وغیرہ کی حد تک بات نہیں بھی جائے تب بھی توہین کے زمرے کے اندر بات جا سکتی اور آپ کیا سمجھ رہیں کہ اگر ہم غیبت سے بجھیں تو ہمیں توہین کی اجازت مل جائے گی توہین خود اگلی قسم بنتی ہے اشارتا غیبت کرنا یعنی قرائن سے لوگ جان لیں آپ نام تو نہیں لے رہے ہیں لیکن ایسے طریقے سے آپ بات بہین کر رہے ہیں کہ لوگ فوراں بات تک پہنچ رہے ہیں کہ اچھا فلاں کے مطالق گفتو کر رہے ہیں یہ فوراں لوگوں پتہ چل جائے مثلا کسی کا نام فازل ہے کوئی صاحب ہے جن کا نام فازل ہے علمہ نے مثال بہین کی تم اب کر رہا ہوں اور جب ان کا ذکر نکلے تو آپ کہیں کہ لوگ نام کے فازل ہوتے ہیں اصل میں جاہل ہوتے ہیں ایسے فازل بہت سے ہم نے دیکھے ہیں جو فازل ہونے سے زیادہ جاہل ہیں اب کیا لوگ سمجھ گئے چاہ ان فازل صحابی کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا اگرچہ آپ نے برہ راس نام نہیں لیا اور اس طرح سے باتوں کے اندر الفاظ کی گورک دندہ میں ڈال کر اور اپنی بات کو بیان کر دیں لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے ان کی مضمت کی تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ اور حرام کے اندر بھی جا سکتا ہے اشارہ بھی نہ ہو چاہے واضح طور پر چاہے اشارے کے طور پر اسی طرح سے کہا جاتا ہے تاریزا غیبت کرنا مثلا بظاہر کسی کا حال بڑا اچھا ہے لیکن کبھی اس کا ذکر نکل آئے اگرچہ آپ ایک ایسا جملہ استعمال کریں کہ اس شخصیت پر کوئی بات نہیں کی نہ اپنے شخصیت کی طرح اشارہ کی لیکن لوگ خود بخود سمجھ کے کہ آپ کس کی بات بیان کر رہی ہیں مثلا ان کا ذکر نکل آیا آپ کو یہ بیان کرنا کہ فلا کنجوس بہت ہے اپنی ذات سے اس چیز کی نفی کر دینا مثلا کسی شخص کا ذکر نکلا کسی خاتون کا آپ پہنے خدا کا شکر ہے کہ میں کنجوس نہیں ہوں بھائی ذکر کسی کا تھا اور آپ ہی کہہ رہی کہ میں کنجوس نہیں ہوں اس کا مطلب لوگ فوراں ریلیٹ کریں کہ اچھا فلا صاحب بھائی کنجوس دیکھیں یہ تمام چیز اس طرح کی کسی کا ذکر نکلا آپ کہیں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھو متقبر نہیں بنایا یعنی ذکر کسی اور کا ہو رہا تھا اپنے اندر سے کسی چیز کی نفیات کر رہی ہیں لیکن لوگ سمجھ جائیں اچھا فلا عورت پہ بات چلی گئے اس کا مطلب بڑی مغرور تو دیکھیں بہت سارے نفس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جس طرح زبان سے غیبت ہوتی بہت سے چیزوں میں اور میں بھی اور اس کی تنخوا بہت کام ہے مثلا پانچ ہزار روپے ممشکل اس کو ملتے لیکن معاشرے میں اس طرح سے وہ رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ معاشر ادبار سے بلکل پست ہے اچھا آپ کو پتا ہے خود ہی اس آفیس میں کام کرتی ہیں یا کوئی صاحب کے معاشرے میں اپنا ایک مقام کو بنائے ہو ہے وہ آپ نے کھول کے بیان کرتی اب وہ سونے گا تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا اگرچہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا کوئی گناہ کی بات بھی نہیں تھی آپ نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے لیکن وہ سونے گا تو رنجیدہ یا بھی پوسٹ ہوتی اسی سے پیچاند لیں اور لوگوں کی عزت کرتے تو اس کی معاشرے میں پوزیشن متاثر ہوگی یا مثلا آپ کو سو فیصد پتا ہے خواتین کے معاملے میں بہت سی چیزیں کتنی سنسیٹیو ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہونے جاری عمر بتانا نہ یہ حرام ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی اس کے اندر عیب پایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتے کہ صحیح date of birth اور عمر جو ہے تاکہ لوگ ان کے رشتوں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈلنے لگے تو بہت سی چیزیں عیب اور گناہ تو نہیں لیکن معاشرے میں لوگوں کو نقصان پہنچانے والے اس طرح کے سچ ہیں ان سے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے اسی طرح سے بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے بہت سی لیکن آپ کو چیز پتا آپ کہیں گے بھائی میں نے اگر بیماری بتائی بھی بیمار پہ تو اتنے زیادہ خدا کی انامات ہوتے ہیں میں نے بتا بھی دی کہ فلا صاحب پی صاحب کوئی بیماری کسی کو تو کون سے گرہ اور حرام کی بات کر دی ٹھیک ہے اس لحاظ سے کوئی لوگوں کی شخصیات اور عزت سے کھیلنا رہ گیا کسی کی صحیح عمر بتا رہے ہیں کسی کی بیماریاں بتا رہے ہیں اس کی شخصیت کی بہت ایسی چیزوں کو بتا رہے ہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی جیسے میں ایک دفعہ بہت پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا استاد محسین قیرتی کہتے ہیں لوگ اس انداز سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی شخصیات کے مطالعے کہ ایک دفعہ میں وہ اکثر اب بسوں سے سفر کرتی ایران میں علماء اور بہت سے مہاراجی اب تک بسوں میں سفر کرتی تو وہاں کوئی عید کی بات نہیں سمجھے جاتی اور ظاہر ہے وہاں کا ایسا محول بھی نہیں استاد محسین قیرتی کہتے ہیں میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو میرے آگے دو افراد کھڑے ہوئے تھے جو میرے مطالعہ بات کر رہے تھے دیکھا کہ پیچھے محسین قیرتی کھڑے ہوں دوسرا کہنے لگا کہ محسین قیرتی یہاں پر بس سٹاپ پہ آکر کھڑے ہوں کہ میرے مطالعہ بات کر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں بیان کر رہے جو مجھ میں پائی نہیں جاتی نہ وہ مجھے جہانتہ ہے نہ کہتے تم کیا بات کر تو محسین قیرتی تو انتہائی امیر آدمی تو دیکھیں اس بہت سے لوگوں کے راز ہوتے عمر کے مطالق ان کی صحت کے مطالق ان کی عہدے اور تنخواہ کے مطالق اس قسم کی باتیں یہ بیان نہ کریں اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا علماء سے کہ اگر ہم کسی شخص کا آپس میں وہ کرنے لگتے ہیں مقابلہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے جب کمپیر کرتے ہیں آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی فلان شخص جو ہے نا وہ ان سے زیادہ قابل ہے وہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ ان سے زیادہ افضل ہے وہ ان سے زیادہ علمیت رکھتا ہے اس قسم کی باتیں کہ کسی صفت کی اس میں سے ایک شخص کو کم کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو شخص خود بخود کم ہو رہا ہے اس تعریف کے نتیجے میں تو کہیں غیبت تو نہیں تو آقا خوئی نے کہا اور دیگر علماء کب یہ نظریہ ہے کہ ویسے تو اگر اس طرح کا جو آپ آپس میں لوگوں کا موازنہ کر رہے ہیں اس میں اگر کسی کی توہین اور تظلیل یا تنقیس ہے کسی کو گھٹانا آپ کا مقصد نہیں تو تو ٹھیک ہے پھر اس طرح کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یعنی اس طرح سے کسی کی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے کی توہین نہ ہو مثلا کہا کہ بس وہ پرفیکٹ ہیں باقی سب بیکار ہیں اس طرح نہیں کر سکتے لیکن کسی کو جانتا واقع ان سے تو بہت ہی مشکل ہے کہ ان سے علم میں اتنا زیادہ ہو یا ان جیسا تو میں نے کوئی عالم دیکھا ہی نہیں آج تک تو اس میں کسی کی توہین اور تظلیل نہیں کر رہی اس کا مرتبہ معاشرے میں تو اس حد تک تو بات کی جا سکتی لیکن جہاں توہین اور تظلیل والی بات آجائے وہاں پر اس کی اجازت نہیں ملی گی اس کے بعد اگلی حرام غیبتوں کے اقسام میں چیز جاتی ہے کان کے ذریعے غیبت کرنا کان کان یہ جو مسلمان کا بھائی جو مردہ بھائی کا گوش بھمبر بھمبر کر کھا رہا ہے اس کے سننے والے کان پر بھی اس کا خون لگا ہوا تو بہرحال یہ بات گیاد رکھ لیجئے کہ غیبت کا سننے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ غیبت کا کرنے والا جیسے ایک صاحب بیان کر رہا ہے تو فورا کہتے تھے ہاں وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے لیکن ہے تو جنتی جو غیبت کر رہا ہوتا ہے یہ آپ نے کیسے کہا جنتی کہ اس وجہ سے کہ آپ کے نامائے عامال میں اس کی برائی آگئیں اور آپ کی نیکی اس کے نامائے عامال میں ٹراسفر ہوگئے وہ تو جنتی ہوگئے اب دوسرا شخص فورا بریک لگ جاتے ہیں جو اللہ سنتے کہ وہ غیبت اس طرح سے رکھتے تھے جی آپ صحیح کہ رہے ہیں لیکن ہے جنتی کہتے وہ کیسے بھئی اس وجہ سے کہ تم نے نیکی آوی ٹراسفر کر دی اپنی اب دوسرا خود غیبت کے گناہ سے یعنی غیبت کان میں گئی اور اس نے اس کا دفاع کر اس کو روک دیا اس کی بہت فضیلت روایات میں ویان ہوئی تو دیکھیں کانوں میں اس طرح سے سرگوشیاں کرنا غیبتیں کرنا اس کے ذریعے بھی جب یہ سننے والا ایسا کان سامنے ہوتا ہے تو پھر آدمی غیبت میں آگے چیزیں آسانی کے ساتھ گناہ روکے جا سکتے ہیں معاشرے اچھا ایک ہوتا ہے دو الفاظ ہیں یہ بیسے تو ہماری گفتو کو تفصیل سے اس میں آئے گی جب ہم غینا اور موسیقی کے احکام بیان کریں ایک ہوتا ہے سمہ سین میم اور عین سمہ سنہ اور ایک ہوتا استمہ علیف سین تے میم عین دیکھیں اردو زبان کی کمزوری اس میں دونوں دونوں کے لئے لفظ یہی آئے گا سنہ سمہ کو بھی سنہ کہیں گے استمہ کو بھی سنہ کہیں گے کسی جس کا کان میں جانا آواز ہے اچھا عربی زبان میں فرق ہے سمہ کہتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے اگدم سے باہر یہاں چلیں اب تو یہ بند بند ہوگیا ورنہ جب ہم لوگ پرانے مدرسے میں تھے تو وہاں جس وقت درس ہو رہا ہوتا تو اسی وقت یہاں سے گولہ گنڈے والا گزرا کرتا تھا اور وہ مخصوص گانا گولہ گنڈے والا جو لگا کے اب ہم چاہیں سننا چاہیں کان میں آواز تو جائے گانے کے مسائل کے اندر آتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہر وقت ریکارڈنگ گانوں کی لگی کان میں آواز جائے گی تو اس بس میں سفر کرنے کی اجازت ہے یہ اس میں تفصیل آئی گی اچھا اب یہاں پر اس سے مسئلہ ہلوتا ہے سمہ اور استعمہ کا فرق اگر آپ سمجھ لیں گانے کا سمہ حرام نہیں استعمہ حرام غیبت کا سمہ حرام نہیں استعمہ حرام سمہ کہتے ہیں کانوں میں آواز کا جانا چاہے ہم اس پر توجہ دیں ہیں چاہے توجہ نہ دیں خود بخود جیسے ہم خیال ہم کانوں ہمارے آواز چلے یہ بھی ہم نے سنا لیکن ہم نے توجہ کے ساتھ نہیں سنا اس سننے کے اوپر ہم راضی نہیں ظاہر ہے کہ ہم کانوں میں روح نہیں ٹھوسی ہوئی ٹھیک ہے اور کانوں میں آواز تو ہمارے جائے گی لیکن اس کو حرام نہیں کہتے استعمہ حرام ہوتا قصد و توجہ اور ارادے کے ساتھ سننا گانا لگا ہوا ہے اچھا اب اس کے بعد یہ بول آئیں گے اب یہ بول آئیں گے اس سے سن رہا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ تو غیبت کو توجہ کے ساتھ سننا حرام ویسی کوئی غیبت کر رہا ہے کان میں آواز پڑ گئی وہ حرام نہیں تو یہ پوچھا گیا کہ غیبت کا استعمہ حرام ہے تو کہا ہاں حرام غیبت جو ہیں ان کا استعمہ حرام کہ ان کو سننے کی بھی یعنی کان میں توجہ اور ارادے کے ساتھ نہیں سن سکتے سنا تو پھر آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی آجیں گے جن کا بھی آگے چل کر تذکر آئے گا اور خود عمر المومنین اللہ السلام بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح سے وہ بھی انہی میں سے ایک تو بہرحال اس کا دماغ میں رہے کہ سننے والا معاملہ بھی بلکل ایسے ہی ہے یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو خاموش بیٹی سن رہی تھی وہاں پر نہیں اس کی اجازت نہیں اچھا ابھی آگے چل کر ایک فقہی حکام حکم بھی بیان ہوگا کہ بہت سے بوڑے حضرات بہت سی مائیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ظاہر ہے کہ حرام غیبت ہو رہی ہوتی اس وقت نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے ابھی آگے چل کے یہ والا مسئلہ بھی بیان ہوگا اچھا چاہے سننے والے پر اس کا کوئی اثر منطبق ہو رہا ہو یا منطبق نہ بھی ہو رہا ہو اس پہ کوئی اثر مرتب ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو ہو سکتا ہے اس کی نگاہ میں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں کوئی توہین اور تنقیز بھی نہیں ہو رہی بس وہ سمبل طریقہ سے سن رہا ہے تو کہا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کان میں اگر توجہ ارادے کے ساتھ آپ کے آواز جا رہی ہے تو چاہے جو سننے والا ہے جس کو ہم غیبت سنا رہے ہیں اس پہ کوئی اثر مرتب ہو یا نہ ہو اس قسم کا کوئی بھی عیب کسی مومن کا اس کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے یا اثر انداز نہیں ہو رہی ہے اچھا اب یہ بھی ہے جیسے وہ مسئلہ تقریباً اتنا ہی ہے لیکن میں وہ بیان کر دوں جو زیادہ علماء سے پوچھا گیا آغازستانی سے پوچھا گیا ویسے سب کا بھی یہی نظریہ کہ ہم مدد بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی کوئی اور غیبت ہمیں سننا پڑ رہی ہے اب ہمارے پر کیا واجب اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں یا اس جگہ بیٹھے رہیں یا خاموش رہیں کیا ہماری ذمہ داری تو برحال الگ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بہت سے بوڑے افراد ایسے ہوتی ہیں دوسری بیٹی کی برائی کر رہی ہے سوائے اس کے جائز غیبتوں کے اقسام میں اگر جا رہا ہو کہ کوئی مدد لینا مقصد ہو تو پھر ایک الگ بات لیکن ویسے اگر صرف ایک دل بستگی کے لئے برائی کرنا اور وہ سن بھی نہیں رہے ہوتے ہیں اگر وہ سمجھانا بھی چاہیں کہ اما یہ غیبت ہو رہی ہے تو وہ اور بولنا شروع ہو جائیں گے آپ کے خلاف بھی بولیں گے پھر لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آئیں گے تو آگستانی نے یہ جواب دیا اگر ان کو روکنا ممکن ہے تو روکیں لیکن اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو اس جگہ سے اور اٹھ کر چلے جائیں اور اٹھ کر جانا اگر ان کی توہین شمار ہو رہا ہے تظلیل شمار ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر اظہار تنفر کرنا ضرور واجب ہوتا ہے جو ہم انشاءاللہ عمر بالماروف اور نحیان المنکر کے جو مسائل بیان کریں گے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ وہ چیز آئے گی کہ اس موقع پر اس گناہ چاہے ہم کچھ نہیں بھی کر پا رہے ہیں اس گناہ کے مقابلے میں تو کم سے کم جو چیز واجب ہوتی ہے اظہار تنفر واجب ہو جاتا ہے اس کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں اس موقع پر اس گناہ سے بچنے کے وہ واجب ہو جاتا ہے اظہار تنفر کرنا خاموشی سے صرف بیٹھے رہنا نہیں ہوتا ایسا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں تو بہرحال اس کی الگ تفصیل آئے گی تو کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو یا تو اٹھ کر چلے جائیں یا پہلے تو روکیں نہیں روک سکتا تو اٹھ کر چلے جائیں ورنہ وہاں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر توجہ نہ دیں یا اظہار تنفر کریں اچھا دل سے غیبت جیسے میں نے دیکھی بہت سی چیزیں اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اخلاقی طور پر بھی بیان کر رہا ہوں چاہے وہ غیبت کی اس لحاظ سے تعریف پر پوری نہ اتھ رہے ہیں لیکن اخلاقی طور پر تعریف پر پوری اتھر سکتی دل سے غیبت کیا ہے مثلا کہ اے ایمان والوں لوگوں کے متعلق بدگمانی سے بچو کیونکہ اکثر جو اس طرح کے گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں تو دماغی دماغ کے اندر ہم بہت سے لوگوں سے جو بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں ان سے دلوں میں جو کینہ بٹھایا ہوتا ہے ایک لحاظ سے ہم اپنے دلی دل میں ان کی برائی کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں وہ کینہ جو ہے اصل میں وہ برائی ہے لوگوں کی جو دل میں بیٹھتی چلی جا رہی تو اپنے دل سے کینہ کو نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہے ویسے تو اپنے مقام پر تفصیل آئی لیکن مختصر نبی کہ جس سے بھی کینہ اور دشمنی اور نفرت دل میں محسوس ہو ایک طالبہ نے کسی نے سوال کیا بھی تھا جو میں نے جوابات خیر رکھوا دی ہیں نیچے ریسپشن پر وہ لے سکتی ہیں وہاں تو اس میں بھی یہ تھا کہ کسی سے اگر ہمیں نفرت ہے اور وہ نفرت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی دل میں تو کیا کریں تو اس کا ایک حال ہے کہ اس کے لئے روزانہ پابندی کے ساتھ نیکی اور خیر کی دعا کرنا شروع کر دیں اس کے لئے روز دعائیں کریں انتقال کر چکا تب بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اس کے وہاں درجات بلند ہو اس کے گناہ وہاں پر جو ہے وہ معاف ہو اسے کوئی عذاب نہ ملے کہ کوئی بھی اس طرح کی تو خود و خود زیادہ عرصے بھی نہیں کرنا پڑی گیا آپ کو دعا ایسے تو سارے زندگی جاری رکھیے لیکن یہ کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے دل سے ان کا کینہ نکل جائے گا تو یہ جو دل میں کینہ ہوتا ہے مسلسل بیٹھتا جا رہا ہے بیٹھتا جا رہا ہے دل کے اندر اور یہ ایک لحاظ سے ایک برائی آپ ایک لحاظ سے اندر ہی اندر اس کی برائی ویان کر رہی ہوتی جسے غیبت دل کہا جاتا ہے دل کے لحاظ سے کسی کی غیبت کرنا اچھا آزا و جوارے سے غیبت کرنا ہاتھ یا بدن کے اشارے سے وہ تو بھی ہمارا ایسے بھی تذکر آ گیا اس کے بعد پندروے قسم بنتی ہے چاہے ہم زبان سے نہ کریں قلم سے غیبت کریں جیسے اپنے جھوٹ میں سنا تھا کہ چاہے قلم سے لکھ کر بھی بھولا جائے جیسے بہت سارے افراد بہت اپنی جو ہے وہ بائیو گریفیز وغیرہ لکھتے ہیں یاد داشتیں مرتب کرتے ہیں اور اس کے اندر دوسرے لوگوں کے کتنی برائیاں لکھ کے چلے جاتے ہیں ان کے ایپ لکھ کے چلے جاتے ہیں بہت بلکل فرینک فرینک باتیں انہیں لکھی ہیں اور بہترین کتاب ان کی اس وجہ سے بگ بھی رہی ہے کہ اس میں اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں نہ ہو تو کتاب کون خریدے گا تو اس طرح سے قلم کے ذریعے غیبت کرنا یہ بھی غیبت میں ہی شمار ہوتا ہے اچھا اتنا وقت ہو گیا 20 منٹ اس کے بعد اب شروع ہوتی ہے ہماری جائز غیبتوں کی اقسام یہ تو حرام غیبتوں کی اقسام آپ نے سنی تو زندگی کا تقریم ہر پہلو ہی ایسا آجاتا ہے تیم مین یہی بنائی ہے کہ کسی کی شخصیت کے مطالق زیادہ بات چیت نہ کریں جائز غیبتوں کی اقسام جائز غیبتوں کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے غیر مومن کی غیبت کرنا غیر مومن کی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے غیر مومنین ایسے ہیں کہ جو مستعظف ہیں مستعظف کسے وہ کہتے ہیں یعنی بلکل سیدھے سادھے بھولے بھالے وہ کسی تاثب میں نہیں ہے کسی فرقہ پرستی میں نہیں ہے کسی کی دشمانی میں نہیں ہے بس ان تک حق بات نہیں پہنچی حق بات ان کو کئی سے پتہ چل جائے تو اس کو پر صحیح طور پر بھی صحیح عقیدے پر بھی یہ لوگ آ جائیں گے یعنی ایسے غیر مومن خاص طور پر آیت اللہ ناصر مطارم شیرازی نے یہ فتوہ دیا ہے کہ احتیاط مستعب یہ ہے کہ مستعظف کی غیبت بھی نہ کریں یعنی ایسے بیچارے افراد سیدھے سادھے بھولے بالے غیر شیعہ غیر مومن ان کی غیبت بھی نہ کریں لیکن اصلاً ویسے اگر یہ دیکھا جائے جو حکم بھی ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم غیر شیعہ کی یا غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں تو ان کے فتوے میں بھی اس کی اجازت ہے لیکن جواب میں بہرحال یہی آیا کہ مومن کی غیبت کرنی جائز نہیں یعنی غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں مومن کی غیبت جائز نہیں آقا خوی سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ہم غیر مومن کی غیبت کر سکتے ہیں اور کہا کہ آپ نے مناجس سولین میں جو مومن کا لفظ آیا ہے یہ کیا عام معنوں میں آیا ہے یا خاص معنوں میں آیا ہے کہ اہلِ اسمت کی ولایت کے جو قائل ہیں ان کے معنوں میں آیا ہے کہ ان سے وہ مراد ہیں کہ جو چورہ معصومین کی اسمت کے قائل ہیں وہ صرف وہ مومن ہیں یا عام مسلمان بھی تو آقا خوی نے جواب یہی دیا کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے اور مومن سے مراد یہاں خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے باقیدہ سرات النجات جو آقا خوی کی ستفتات کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ غیر مومن کی غیبت کرنا یا اس کی کوئی برائی کرنا اور انیسسری برائی کرنا غیر ضروری طور پر اس کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی ہم برائی کر رہے ہیں کسی غیر مومن کی تو آقا خوی نے کہا لَا بَاسَ بِهِمَا فِي حَدِّ انْفُوسِ بَذَاتِ خُد تو حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن لَا تَسَبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ قَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ سورہ آنام کی آیت نمبر ایک سو آٹھ آیت اللہ خوی نے اپنے اس تفتہ میں لکھی اور دیکھیں فتوہ تو ظاہر ہے کسی ایک کا ہی میں پڑھوں گا لیکن اور علماء کا بھی یہی نظریہ بَذَاتِ خُد حرج نہیں لیکن قرآن کے آیت جو سورہ آنام کی ایک سو آٹھویں آیت ہے وہ آیت اللہ خوی نے اپنے اس تفتہ کے اندر لکھی ہے کہ وہ افراد جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور معبود کی پرستش کرتے ہیں اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گئے تو یہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگیں تو اس وجہ سے ہمیں نہیں چاہیے کہ جو مخالف بھی ہیں کہ اس انداز سے ان کا اس انداز سے ذکر کریں کہ دوسرا بھی آپ کے سچے اماموں کو آپ کے سچے رسول کو آپ کے سچے خدا کو جو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے یہ طریقہ کار مناسب علمی طور پر بحث ہو وہ الگ بات ہوتی لیکن بہت سارے افراد کا ہم دیکھتے ہیں طریقہ کار کہ وہ اس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا اپنی توہین اور تظلیل اپنے مذہبی رہنماؤں کی اس کے انداز سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں ہم انداز کی بات کر رہے ہیں ورنہ علمی پیرائے کے اندر تو ساری چیزیں جو بھی حقائق ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں اور باقاعدہ مضباح الفقہہ میں فقہہ میں آیت اللہ خوئی نے جو دوسری جلد ہے اس کے اندر کہا کہ مومن سے مراد نس کے اندر یہ چیز ہے انہیں واضح طور پر جو قرآن کے آیت اور حدیث ہوتی اس سے بات پتہ چلتی ہے یعنی نس جسے قائدت چاہے وہ حدیث بھی ہو سکتی قرآن کے آیت بھی کہ مومن سے مراد وہ جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے آئمہ عصر پر ایمان لائے جس میں پہلے امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے آخری امام اللہ مسئلی علیہ محمد موالی محمد آخری امام امام زبانہ علیہ السلام ہے جو اللہ مسئلی علیہ محمد موالی محمد اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں اس کی غیبت کی اجازت مل جاتی تو بہرحال یہاں اس سے مراد یعنی تمام غیر مومنین مراد ہیں ان کی غیبت کی اجازت لیکن بہرحال اگر زبان ان کی عادی بن رہی ہے ان کی غیبت کرنے جا رہے ہیں لیکن مومن کی غیبت کی بھی عادی ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور آیت اللہ خامنائی سے بھی رہبر موظم سے جب بھی سوال پوچھا گیا کہ آئمہ جو غیر مومن ہیں یہ غیر حسن آشاری ہیں کیا ان کی غیبت کی اجازت ہے تو انہوں نے جواب ان کا بھی یہی ہے کہ غیبت کی اجازت ہے یعنی جو سوال کے اندر چھپا ہوا معفوم ہے انہوں نے کہا کہ غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے یعنی اصلاً تو اجازت ہے لیکن کیوں اپنی زبان کو اس لحاظ سے خراب کرتے ہیں تو بہرحال وہ احکامیں بیدت و ذلالت کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جو بہرحال اہلِ بیعت کے دامان سے جو وابستہ نہیں ہوتا تو وہ غرق ہو جاتا ہے طبعہ برباد ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے بہت سے اس سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں نہیں دونوں کافر کو تو ہم نے الگ سے ڈسکس کر دیا تھا پہلے ہی اس کی تو جب غیر مومن کی غیبت کی اجازت مل رہی تو غیر مومن میں تو کافر بھی آ گیا اس کی غیبت کی تو مطلقہ نہیں اجازت تو یہاں پر بھی جو بات آئی سارے علماء آپ نے دیکھ لیا تقریباً یہ نظریہ یہی ہے کہ غیر مومن کی غیبت کی جا سکتی ہے یعنی جو قوانین بیان ہو رہے ہیں تو یہ سب چیزیں تو بیان ہوں گی اس میں اچھا ابھی بس وقفے سے پہلے بس دو منٹ کی اس موضوع پہ گفتو ہو جا پھر ہم اجاز غیبتوں کے اگلی اقسام بھی ذکر کریں گے شکایتِ ظالم با حاکمِ بالا اچھا یعنی کسی نے اگر کسی پہ ظلم کر دیا وہ ظاہر ہے میں پولیس میں جا کے ریپورٹ لکھوانی بتانا پڑے گا اس نے نہیں ظلم کیا ہے یعنی پروردگار کسی کی برائی سننا پروردگار کو پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا یعنی جو بیچارہ مظلوم ہے وہ چاہے تو ظالم کی غیبت جو ہے وہ کر سکتا اس کو اس بات کی اجازت مل جاتی اچھا اچھا اب ظالم کی غیبت کیا ہم ہر ایک سے کر سکتے ہیں یا یہ کہ نہیں جس سے مدد مانگنے جارے ہیں فقط اس سے اجازت ہے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مدد مدد نہیں لینی لیکن ہم ہم ایسی شکوہ شکایت کے لئے ذکر کر رہے ہیں تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اگر ظالم کے مقابلے مدد لینے جارے ہیں اس سے تو اجازت ہے لیکن بس صرف شکوہ شکایت کرنا ہے دل کے اپنے فپولے پھوڑنا اس سے مراد ہے اس کے سامنے ہم ریلیز ہو جائیں دل کی اپنی کیفیت بتا کے ذرا ہلکے پھول کے ہو جائیں کسی کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کر دیا مثلا اس مومن نے تو آگا سیستانی فرماتے ہیں اہتیات واجب یہ ہے کہ اگر مدد ودد لینا مقصد نہیں صرف دل کے اپنے اس طرح کی فپولے پھوڑنا مقصد ہے بالفرض تو پھر اس بات کی اجازت نہیں اہتیات واجب کی بنا پر البتہ آگا خوئی جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو مظلوم ہیں وہ ظالم کی چاہے تو غیبت عام لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے البتہ اہتیات مستحبی کے فقط اس آدمی کے سامنے کرے جس سے جو اس کو اس کا حق دلوا سکتا ہو لیکن آگا سیستانی کہتے ہیں اہتیات واجب کی بنا پر ایسے کسی فرد سے بھی صرف اپنے شکوہ شکایت کے غرصے غیبت نہیں کی جا سکتی البتہ جس سے اپنا حق لینا ہے وہ اس کو مجبور کر کے آپ کا حق دلوا سکتا ہے تو پھر اس سے اجازت مل جاتی اچھا پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو مظلوم کو اختیار تھا ہم مثلاً اس مظلوم کے دوست ہیں تو کیا ہم اچھا دیکھئے ظلم سے مراد فوراً عالمی طاقت اور اس پر نہ چلی جائیے فیلال وہاں تو مطلقاً اجازت ہے جو اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے ابھی ہم مومن ظالمین کی بات کر رہے ہیں جی آپ نے سنا تو مومن کی تعریف بیان کی گئی کہ جو پروردگار کی کوئی اقتہ ہونے کا قائل و رسول کی رسالت اور آئمہ حسنہ شر کو ماندو صرف وہ مومن اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ غیر مومن سوال یہ ہے کہ جائرے مومن کی غیبت ہم تو اس حوالے سے برسلت کے ہمارے مدفنٹ یا کسی بھی حوالے سے برسلت کے کسی برائی ہاں کسی بھی یعنی برائی جو اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں مثلا غیبت آپ کو اجازت نہیں تھی کسی جسم کی غیبت کرنے کی کسی شخصیت کے نقائص ہیں کسی کا گناہ بتانے کی اس کے گناہ بتائی جا سکتے ہیں جو غیر مومن وہاں پر یہ مسئلہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ بھئی وہ جو مظلوم ہے وہ ہمارا دوست ہے چلیں مظلوم کو تو اجازت تھی اسے خود غیبت کرنے کی لیکن مظلوم کے دوست کو بھی اجازت ہے کہ دوسروں کو بتاتے پھر ہے بھئی میرے فلاں دوست کے اوپر اس نے یا آپ کی فلاں سہلی جو ہے اس کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی ہیں اور آبار ایک کو بتاتی پھر نہیں تو جواب ہے کہ نہیں دوست کو اس بات کی اجازت نہیں یہ فقط اس کو اجازت ہے کہ اس پر ظلم ہوا اور سب رشتہ داروں کو مثلا سوسرال کی جو بہت سی اس قسم کی باتیں ہیں وہ لڑکی جو آ کے اپنی ماں کو بتائے اور اپنے بھائیوں کو بتائے اور فلاں کو بتائے سیوائے اس کے کہ کوئی بہت اہم چیز میں اس کی ماہ زندگی کوئی خطرہ ہے بہت سے ایسی چیز ہو رہی ہیں کہ وہ نہیں بتائے کہ تو اس کو خطرہ اور بڑھ جائے گا تو وہ بھی جائز غیبتوں کے اقسام میں آگے چل کر آنے والی یہ چیز لیکن ویسے ہی جو صرف آگے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صرف برائی وائن کر رہی ہیں نہ مدد لینا نہ کچھ ہے پھر اجازت نہیں اس بات کی تو آپ نے دیکھا کہ عام گھرلو زندگی میں بھی سب چیزیں ممکن ہیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں سے گفتو کو اپنی شروع کریں گے پانچ منٹ کے وقفے کے بعد غیبت بغرز حصول شرم تو انشاءاللہ اس پر ہماری گفتو آگے بڑھے گی وَصُلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّدِينَ الطَّحِرِينَ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الَّذِينَ اسْتَقَادُ وَرُدْبِجِي مُحَمَّدُ وَعْلِمَامُدِ کچھ علماء نے ایک قسم جائز غیبتوں کی یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کو شرم دلانے کے لئے تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے اگر ہم اس کی کوئی بات دوسرے کو بتائیں تو وہ اس گناہ سے تائب ہو جائے گا مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ بھائی یہ لوگ بے نمازی کہنے لگیں اور نماز نہیں پڑھتا ہے وہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایک دو افراد تک بھی بات گئی اس کے کانوں تک پہنچی تو یہ نماز شروع کر دے گا اچھا لیکن یہ آپ لوگ اس جائز غیبتوں کے قسم میں نہ جائیے کیونکہ اس کے اندر حرام اور گناہ والا پہلو جو ہے وہ آ سکتا ہے کچھ مسلمان علماء نے بہرحال اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک خرابی کا پہلو آ سکتا ہے غیبت کا جو ہر شخص اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے گا کہ کون سا جائز مقام ہے کون سا حرام مقام ہے جیسے اکثر آپ پڑھتی بھی ہیں اخبارات کے اندر بھی کہ مثلا اگر کاروباری اور قرائداری کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے مالک مکان اور قرائدار کے حوالے سے تو اگر اس سے پہلے مالک مکان اس کو تنگ کر رہا ہو اور نکال رہا ہو جو شخص نے یہ کیا کو مالک مکان کو شرم دلانے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر گھر کے دروازے کو بھر اور اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ گیا بھر آتا جاتا شخص پوچھا ارے خیریت یہاں کیسے باہر سامان رکھ کے بیٹھے ہو کہا کہ کیا کروں میرا مالک مکان مجھے نکال رہا ہے مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں نے آتے جاتے مالک مکان کو کافی جب لانت ملامت کی تو مالک مکان خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا بھائی میں معاشرے میں بدرام ہوا جا رہا ہوں تو بعض اوقات اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے وہ غیبت بغرز حصول شرم یہ ایک طریقہ کاری ہے کہ غیبت بغرز اصلاح عیوب مثلا اگر کوئی شخص رشوت لے رہا ہے تو اگر ہم پاکستانی مول اور معاشرے میں تو چیز سمجھ سے بالاتر ہو جاتی کہ رشوت کی شکایت جس شخص سے جا کر کریں گے وہ خود رشوت لینے والا ہوتا ہے لیکن کسی کے عیبوں کی اصلاح کے لیے اس کی شکایت کسی شخص سے جا کر کرنا جیسا خود آقستانی سے بھی بات کہی گئی اگر سے لوگ اس کے اندر زیادہ تار بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ اگر کوئی وکیل کسی ایسے امور کا ارتکاب اس سے ہو رہا ہے جو شرحان ناجائز ہوں یا آپ کے مالیات کے اندر کچھ ایسے چیزیں وہ کر رہا ہو کچھ ایسی دھوکہ دہی مثلا تو کیا آپ کو اس کی اطلع دینی ضروری ہے یا خاموش بیٹھ رہے ہیں تو ان کا وہاں سے یہ جواب آیا ہے کہ نہیں اگر ایسا کوئی چیز موجود ہے تو آپ ہمیں واضح طور پر بتائیں یعنی عیبوں کی اصلاح کے لیے مثلا بعض اوقات ہی ہوتا ہے جیسے دینی مدرسہ ہے اب یہاں مختلف لوگ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں بچوں کا مدرسہ ہے اس میں محضن خواتین کیچرز پڑھا رہی ہیں اب انتظامی ہے کہ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی کون شخص پڑھا رہا ہے صحیح پڑھا رہا ہے کون غلط پڑھا رہا ہے بات کہیں غلط کنوے نہ ہو جائے کون صحیح مسئلے بتا رہا ہے کون غلط بتا رہا ہے اگر یہ آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتا ہے عیبوں کی اصلاح اس میں مقصد پیش نظر ہوتی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ٹارگٹ بنا کس کی توہین و تظلیل کرنا مقصد تو اس صورت میں پھر اس طرح کی باتوں کی اجازت جو ہے وہ مل جاتی ہے خود اپنے پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری میں بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ پیغمبر اسلام معاذ جو ہیں معاذ ابن جبل پیغمبر کے بڑے قریبی صحابی تھے اور جارڈن میں معاذ کی جو ہے مقام معاذ ابن جبل یہیں پہ ان کے بیٹے کا اور ان کا جو مقام جو کہلا جاتا ہے اور جو یہاں پر دفن بھی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہرحال معاذ جو ہیں وہ مدینے میں دفن ہیں لیکن کچھ ان سے منصوب جارڈن میں بھی ایک جگہ ہے تو کہا کہ معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا جائے معاذ کی اس لحاظ سے آ کر ایک برائی بہین کی تو پیغمبر نے معاذ کو بلایا اور بڑی تنبی ان کو کی کہ معاذ تم کیا لوگوں کے ایمان کو ختم کر دینا چاہتی ہو یعنی نماز میں نماز جماعت میں خاص طور پر از اف المامومین کا خیال کیا جاتا ہے جو کمزور ترین جو ضعیف ترین آدمی ہو بہت سے بوڑے ہیں ان کا وضوع اتنی دیر باقی نہیں رہتا بہت سے بوڑے یا حضرات کھڑے زیادہ دیر نہیں ہو سکتے کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہوتی تو نماز جماعت کو مختصر ترین پڑھانا چاہیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور احتیاط سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے تو پیغمبر سے آ کر شکایت کی اکلیاس غیبت کی معاذ کی اور پیغمبر نے پھر بلا کر یعنی تاکہ معاذ کی اس عیب کی اصلاح ہو جائے اس کے بعد معاذ نے پھر جو ہے وہ مختصر نماز پڑھانا شروع کر دی یعنی یہ غیب مثلا کوئی آپ کی سہلی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی اب آپ اس کی ماں کو جا کر بتائیں کہ بھئی اس کو آپ نے یہ فلا فلا اس کے اندر چیز ہے تاکہ اس کے اس عیب کی کوئی غلط کسی چیز میں گریفتار ہو گئی ہے وہ پڑھ گئی ہے اب اس کی ماں کو آپ اطلاع دے رہی ہیں تاکہ اس کی اس عیب کی اصلاح ہو جائے لیکن یہ اسی فت سے جا کر کر سکتی ہیں آپ یہ شکایت کہ جو کہ اس عیب کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتا ہو یعنی ایسا نہیں کہ وہی پچھلی دفعہ والی بات کہ جناب عیبوں کی اصلاح کی تو غرض نہیں تھی بلکہ بس ایسی ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بات اوروں کو جا کر بہین کریں اس طرح سے اجازت نہیں ملے گی پھر اسی طرح سے غیبت فتوہ لینے کے لیے غیبت بغرض استفتہ یعنی ہم کوئی چیز معلوم کرنے مثلا باپ کہے کسی مجتعیت کے پاس جا کر فتوہ اس سے لے کہ میرا بیٹا مثلا بینک کی نوکری کرتا ہے کہ اجائز ہے یا نہیں اب ظاہر سودی شعبے کے اندر اگر کر رہا ہے تو حرام اور گناہ کر رہا ہے مثلا بیٹا تو اب اگر وہ استفتہ لینے کے لیے فتوہ معلوم کرنے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے تو بہرحال اس کی اجازت تو ہے لیکن بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نام نہ لے مثلا نے لکھے اگر کوئی شخص بینک کی نوکری کرتا ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے تو ایک ایسی بات ہو گئے کہ واضح نہیں ہو پایا کہ کس کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اچھا اسی طرح سے غیبت بغرز اطلاع حال یہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہو جائیں ایسی مضمت سے آگا ہو جائیں یا رسول اللہ فلا عورت جو ہے وہ نماز و روزہ تو بہت کرتی ہے لیکن وہ کنجوز بہت ہے پیغمبر نے کہا وہ جہنمی دیکھا جائے اس کی غیبت آ کر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کیونکہ آپ کو ساری اطلاعات بہم پہنچائی جا چکی ہیں تمام احادیث و روایت سے بات واضح ہے کہ کونسی چیز گناہ ہے کونسی چیز گناہ نہیں لیکن اسلام کے آوائل میں جب بالکل اسلام آئیدہ اور احکام پورے طور پر بیان نہیں ہوئے تھے تو لوگ استفسار کر کے سوال پوچھ پوچھ کر اس عیب کے مطالق یا اس گناہ کے مطالق جو ہے وہ معلوم کیا کرتے تھے تو بعض وقت نام بھی لے لیتے تھے تو پیغمبر نے فرمایا نہیں وہ تو جہنمی ہے یا فلا فلا شخص یا رسول اللہ نماز روزہ تو بہت کرتا ہے لیکن مثلا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے پیغمبر نے کہا کہ مثلا وہ بھی جہنمی ہے یا جو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور نماز و روزہ بھی زیادہ نہیں کرتا پیغمبر نے کہا وہ جنتی تو مقصد کہنے کا یہ کہ تاکہ اس چیز کی اطلاع ان کو پوری طور پر مل جائے کہ اس گناہ کی کتنی اپلیکیشن ہے کیا ہے اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے فاسق مولن کی یا فاجر کی غیبت کرنا لیکن فاسق وہ ہوتا ہے یا ہم ایک جملے میں استعمال کرتے تھے نا فاسق و فاجر یہ دونوں میں فرق ہے فاسق کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو گناہ کرتا ہو لیکن اپنے گناہ کو لوگوں کو بتائے نہیں اسے فاسق کہتے ہیں اس کے گناہ پتا نہیں چل پاتے وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے مثلا گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں لیکن وہ ہر ایک سے کہتا بھی نہیں پھٹتا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں اور فاجر وہ ہوتا ہے جو علیل اعلان اپنے گناہ کو ظاہر کر دے مثلا ایک عورت ہے وہ بے پردہ گھوم رہی وہ فاجر فاجر فاسق وہ ہوتا ہے جو کسی کو مثلا کوئی شخص گھر میں چھپکے گانے سنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن گانے سنتی ہے باہر کسی کو نہیں پتا چلنے دیتی وہاں تو وہ ہجاب ہجاب کر کے جاری ہے ایک دیندار اس کا ایک تصور ہے معاشرے میں لیکن آپ کو پتا ہے اب یہ فاسق لیکن فاجر وہ ہوتا ہے جو خود ہی اپنے گناہ کو علیل اعلان ظاہر کرتا ہے کہ ٹی وی پہ آنے والے جتنے بھی ہیں گلوکار اور جو اس طرح کی جو افراد ہوتی ہیں جو اپنے گناہ کو خود ہی ظاہر کر رہے ہیں جس ایک مشہور کرکیٹر ہے اب تو خیر اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی انٹرویو دیا تھا کہ میں کرکیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی انسان بھی ہوں جب بھی موقع ملتا ہے ضرور نماز پڑھتا ہوں تو بہرحال کچھ اس قسم کے افراد بھی ہوتے ہیں خود ہی مثلا اس بات کی طرح سے کہتے ہیں تو فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو علیل اعلان ظاہر کر دیتا تو بے پردہ عورت اپنے گناہ کو علیل اعلان ظاہر کرتی کہ اب بعض حالات میں مثلا جو داڑی موند کے جو شخص پھر رہے سیوہ ہے اس میں کہ ابھی اس کا فتوہ بھی آگے چل کر آئے گا وہ بھی زیادہ تار حالات میں بلکہ فاجر کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے اس گناہ کے متعلق جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس کی غیبت کرنے کی اجازت مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں فلا عورت بے پردہ گھومتی کیونکہ وہ سب کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کر رہی ویسی بے پردہ گھومتی ہے اس کے بے پردہ کی یہ گناہ کی غیبت جائز آپ کو پتا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے بلا وجہ شخص داڑی موند تا اب آپ کو اجازت ہے کہ اس کی داڑی موندے ہونے کی غیبت کر سکتے ہیں سوائے چند ایک مستثنیات کے جو بھی آگے چل کر آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ کھلن کھلنہ گناہ کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں اور ان کی غیبت کی خاص وجہ ابھی علماء نے بیان کی کہ شاید جب ان کو پتا چلے ان کو شرم آ جائے اور یہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائے اس وجہ سے بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ ان کی جو غیبتوں کی اجازت ملی لیکن جی وہ فاسق ہیں ان کی غیبت کی اجازت نہیں ہے آپ کو ابھی آگے چل کے تفصیل آ رہی ہے اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ فاسق کی یہ جو فاضر ہے اس کی ان کے غیر اختیفت جاری افعال کی غیبت جائز نہیں مثلا فقط گناہ کی غیبت کی اجازت ہے لیکن مثلا ان کے ان کے گناہ کی ہم غیبت نہیں کرے لیکن ان کے جسم کی غیبت کر رہے ہیں ان کے لباس کی غیبت کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں یعنی لعین فاسق لعین فاسق مولین یعنی فاجر کے کہتا گریم ایک تو عام فاسق ہوتا ہے اس کی تو اجازت نہیں فاسق مولین لعین فاسق اس کی جو ہے غیبت کی اجازت مل جاتی لیکن جو عام فاسق ہیں جیسے ابھی آگے چل کر بھی آئے گا مثلا یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ جو فاسق کی جو غیبت کی جاتی ہے تو اس کے فسق کی ہم گناہ کی غیبت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بدن کی غیبت کر رہے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کی سٹائل کی غیبت کر رہے ہیں وہ جو کام جس طرح سے انجام دیتا ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں سارے علماء کا فتحہ ہے کہ نہیں اس کی اجاعت نہیں یعنی وہ فاجری کے معنی میں آتا ہے بے حیاء بالکل جو ہوتا ہے یعنی اپنے گناہ کو علال اعلان جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ایک وہ صاحب گلوکار جو ٹی وی پہ بہت سیلاب کے سلسلے میں جنہوں نے بہت کام کیا تھا کہا کہ میں واضح طور پر کہتا ہوں میں نہیں نماز پڑھتا لیکن میں مثلا یہ والا نیکی کے کام کرتا ہوں لوگوں کی مدد کرنے کا میں قبول کر رہا ہوں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو ابھی کیا ہے خود ہی اپنے گناہ کو سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اب اس کی غیبت کی اجازت ہے لیکن صرف نماز کی حد تک وہ شخص نماز نہیں پڑھتا میں تو نام بھی لے سکتا تھا لیکن ہم کسی کے نام نہیں لیتے لیکن بہرحال اگر نام بھی لے کے غیبت کی جائے تو اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے لیکن اس طرح اس کے جسم کی غیبت کرنا اس کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل کی غیبت کرنا وہ کام کو کیسے انجام دیتا ہے اس کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ جو خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دے صرف اس کے ظاہر شدہ گناہ کی غیبت کر سکتے ہیں اب یہ بھی پوچھا گیا سوال کہ بہت سے لوگ مثلا داڑی مونٹیں اور احتیاط واجب کی بینا پر داڑی مونٹنا حرام ہے تو کیا داڑی مونٹا ہوا شخص فاسق ہوتا ہے یا نہیں کیا اس کی غیبت کی اجازت ہے تو جواب آیا کہ جی ہاں احتیاط واجب کی طور پر داڑی کا مونٹنا تو حرام ہے لیکن داڑی مونٹے ہر شخص کی غیبت جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے احتیاط واجب میں اس کو کوئی ایسا مجتحد مل گیا ہو جہاں رجوع کر کے اس نے داڑی مونٹی ہو اول تو اس وقت کوئی ایسا مجتحد ہے نہیں لیکن جواب جو دیا وہ میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو داڑی مونٹنے پر مثلا بہت سے لوگوں کے ساتھ میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں 99% پوائنٹ 99 بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ میڈیکل ریزن ایسی ہوتی نہیں اس سے بہانے بازی ہوتی ہے کہ ہم داڑی رکھتے ہیں تو چہرے پر دانے نکل آتے ہیں مسئلہ ہمارے نہیں ایسا کچھ وہ نہیں ہوتا اگر اس کی ہائیجین کا خیال رکھا جائے تو کسی کے اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن چلیں بل فرض کسی کے واقعے سیریس میڈیکل پرابلہ میں وہ داڑی مونٹا ہے اس وجہ سے غیبت کی اجازت نہیں یا بہت سے چیز میں آقا خوی نے جو لکھا تھا جو اب خیر اب تو موقع نہیں ہوتا اس کا لیکن آج سے تقریبا جب آقا خوی حیات تے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ داڑی رکھنے سے اتنی زیادہ ہمیں مزاق اڑایا جاتا ہے ہر جگہ کہ جو ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس کو تحمل کرنا تو آقا خوی نے کہتا کہ اتنا مزاق اڑایا جائے بلکہ علماء کا عمومی نظریہ کہ اتنا مزاق اڑایا جائے کہ عادتاً اتنے مزاق کا برداشت کرنا ناممکن ہو تو پھر داڑی مونٹنے کی اجازت لیکن اب تو وہ موقع محل ایسا اب تو زمانہ بھی گزر گیا اب تو فیشن کے طور پر بھی داڑی رکھی جاتی ہیں تو ایسا کہیں مزاق نہیں اڑایا جاتا تو بہرحال تو بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اس کے مطالق احتمال ہے کہ اس نے کہیں ایسی جگہ رجوع کر لیا ہوا کسی ایسے مجتہید کی طرف یعنی پڑا لکھا آدمی ہے مجتہیدین کے فتاووں سے واقف ہے اسی یہ داڑی مونڈ رہا ہے تو یہ اب بتاتے ہر ایک کو نہیں پھرتے کہ اس نے داڑی جو ہے مونڈی ہوئی بلکہ یہ اگر احتمالات اس کے مطالق موجود ہیں تو اس کی بھی غیبت کی اجازت نہیں ہاں اگر ہمیں پتا ہے ہمارا خود اپنا بھائی ہے کسی عورت کا شہر اسے پتا ہے کہ نہیں ایسی بلاوجہ یہ اس سے کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس کی غیبت کی اجازت ہے اس کے داڑی مونڈا ہونے کا کسی سے بھی ہم تذکرہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا بات صحیح ہے یہ والا قول کہ فاسق کی غیبت میں کوئی حرج نہیں تو جواب آیا مشتہدین کی طرف سے کہ نہیں یہ بلکل غیر صحیح نہیں ہے یہ بات صرف اس شخص کی غیبت کر سکتے ہیں متجاہر و بالفسق جو اپنے گناہ کو علیل اینال لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی صرف اس گناہ کے متعلق جو اس نے ظاہر کیا لیکن جو ظاہر نہیں کیا اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں اب فتابع تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں بہت تیز رفتاری سے اس میں آگے گزروں گا کہ مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے آج کل یہ گناہ پھر بڑھتا جا رہا تو کیا اس کی اجازت ہے تو جواب ہے کہ لانت کی گئی ہے باقاعدہ شارب الخمر پہ یعنی شراب پیتا ہے روایات کے اندر بھی پیغمبر نے بھی لانت کی ہے لیکن اس شخص کے اس کی غیبت نہیں کیا سکتی جو وہ گناہ چھپ کر انجام دیتا ہو چھپ کر اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو اس گناہ کی غیبت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اسی طرح یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ٹی وی پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ریڈیو پر بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں کیا ان کی غیبت کی اجازت ہے ہمارے سامنے مثلا بہت سے افراد جو کہ مسائل ستنے واقف نہیں ہوتے ارے بھائی فلاں سے عالم کے گھر میں تو ٹی وی خود ہے ان کے گھر میں تو خودی چھت کے اوپر ڈیش انٹینہ لگا ہوا ہے ہم خود واقف ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں کیبل لگا ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آقا خوئی نے کہا جائز نہیں ہے اور دیگر مراجعہ کا بھی یہی حکم ہے سوائے اس کے کہ کسی شخص کے متعلق یہ بات آپ کو یقینی طور پر پتا چل جائے اور وہ لوگوں کو بتاتا بھی پھیرے کہ وہ مثلا اس پہ گندے قسم کے کوئی پروگرام دیکھتا ہے اخلاق خراب کرنے والے یہ ایسی موسیقی کو اس کے اوپر سنتا ہے جو کہ میں فیلے لہوالاہب سے مناسبت رکھتی وہ جو حرام موسیقی ہوتی وہ کر سن رہا ہے اور لوگوں کو بتاتا بھی پھرتا ہے یہ سب کے سامنے تو اس کو اس کے اس گناہ کے متعلق دوسروں کو بتا سکتے ہیں ورنہ نہیں بتا سکتے ہیں اب آجے یہ غیبت بغرز حفاظت حفاظت کے غرز سے غیبت کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ مثلا آپ کی بہن کی جو سہیلی ٹھیک ہے وہ شیعہ ہے لیکن اس کے اخلاق اور کردار خراب ہے اب اگر آپ اپنی بہن کو خبردار نہیں کریں گی اس کے متعلق تو کئی ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خراب ہو جائے تو بغیبت بغرز حفاظت آپ کو اس کی حفاظت کے غرز سے کہ اس کا اخلاق اور کردار خراب نہ ہو جائے اب اگر اس لڑکی کی برائی آپ کریں گی تو یہ آپ کو اجازت ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کر کام چل سکتا ہے آپ ویسے اس کو روک سکتی ہیں یا اتنی زیادہ تفصیل نہ بھی بتائیں کہ یہ لڑکی یہ تمہارے لیے مناسب نہیں دوستی کے لیے اچھی لڑکی نہیں اس سے تم دوستی ختم کریں اس سے کام چل رہا ہے تو پھر غیبت نہ کریں لیکن اگر نہیں وہ باز نہیں آ رہی ہو تو پھر اس کے حفاظت کے غرز سے اس کو متعلق بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے ہم منع کر رہے ہیں تمہیں تو ایک تو چیز یہ ہے یا مثلا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا شہر کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے جو چاہے وہ مذہبی اعتبار سے کیوں نہ ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ بھائی بیٹا یا شہر کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے اور جس شخص کے ساتھ یا اس عالم نوہ شخص کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہے یہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے یہ لوگوں کو مثلا غلو اور شرک کی طرف لے جا رہا ہے یہ لوگوں کے عجیب و غریب نظریات بنا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس طرح سے ورنہ آپ کے رشتہ دار کو خراب کر دے گا ہو چاہے وہ شخص شکل سے کتنا ہی محبے علی بیت کیوں نہ نظر آ رہا ہو لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا نظریہ خراب ہے اور یہ غلط طرف لے جائے گا اس کو نقصان پہنچے گا ورنہ اس بچے کو یا بھائی کو تو آپ کو اس کو حفاظت کے لیے اس طرح سے کرنے کی آپ کو اجازت ہے تو اچھا اس کے بعد نمی چیز ایک اور چیز لکھ لیجئے وہ اگرچہ سلائیڈ میں نہیں آپ آئی وہ ہے اسلامی عدالت میں گوائی کے وقت کہنے آپ کے سامنے کوئی گناہ ہوا اور آپ اس کی گواہ ہیں اب عدالت حکومت اسلامی کی جو عدالت ہے وہ آپ کو طلب کرتی کہ آپ کے سامنے گناہ ہوا اس کے تفصیل بتائیے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے اب آپ سے سوچے نہیں یہ تو غیبت ہو جائے گی اس کی تو میں تو نہیں بتاؤں اس میں نہیں اب اسلامی عدالت میں جب گوائی کے لیے طلب کیا جائے تو اس وقت پھر یہ والا حکم ختم ہو جاتا اور وہاں جیسے اگر آپ نے جھوٹ کی گفتگوں میں سنا تھا نہیں پردہ کی گفتگوں میں سنا تھا کہ وہاں پر پردہ اتار کے بھی دیکھ وہاں پردے کے کچھ احکامات ساقیت ہو رہے تھے اسلامی عدالت میں گوائی کے وقت تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اسلامی عدالت میں گوائی کے وقت غیبت والا مسئلہ نہیں آئے گا پھر اس کے بعد بے حیاء کی غیبت اگرچہ وہ فاسق مولین الگ تا فاجد لیکن الگ سے بھی علماء نے اس کو لکھا ہے بے حیاء کی غیبت روایتوں میں بھی ہے کہ من القی جلباب الحیاء فلا غیبت اللہ جو خود ہی اپنے حیاء کے پردے کو چاک کر دے اس کی پھر غیبت کی جا سکتی من حتق سطرہ حتق اللہ سطرہ جو خود ہی اپنا پردہ باقی نہیں رکھے تو خود اب اس کا پردہ باقی نہیں رکھے تو اگر کوئی شخص اتنا ہی بے حیاء جیسے کچھ روایتوں میں شاید چوتھے امام سے منصوب کی گئی ہے اس روایت کو اور کچھ جگہوں کے اوپر میں نے کچھ اور حوالے سے کچھ مسلمان علماء کے حوالے سے بات پڑی ہے حقائت کے طور پر کہ ان کے پاس جب ایک عراقی مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ مچھر کا خون اگر کپڑے کے اوپر لگاؤ تو کیا نماز ہو جائے گی تو ان عالم نے جواب یہ دیا کہ وائے ہو تم بے حیاء لوگوں پر کہ نوازہ رسول کا خون بہا کر مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو یعنی بعض وقت اس طرح کی ایسے بے حیاء صورت حل بھی ہو جاتی ہے یا بے حیاء بہت ساری جیوی پر آنے والی وہ موڈلز اور اداکار آئے ہیں اور گلوکار آئے ہیں بے حیائی کے ساتھ جو سب کچھ کر رہی ہیں وہ آپ اپس میں ذکر کر سکتی ہیں اگرچہ وہ بیکار ہے ذکر کرنا لیکن بہرحال مذہمت میں تو ذکر کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ فسکو فجور کتنا زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ خاتون دیکھی کہ شیعہ بھی ہیں نام کے ساتھ ان کے سب کچھ لگا ہوا اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں ٹی وی پر آ کر کر رہی ہیں تو اس میں آپ کو اجازت ہے پھر اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے کسی مجھول شخص کی غیبت کرنا یعنی نام لیے بغیر نام نہیں لیے آپ نے کسی کا مثلا آپ یہ کہیں کہ کل میں فلان جگہ سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک مومن کو دیکھا کہ جو مثلا یہ کر رہا تھا یعنی آپ نے کسی شخص کا بھی نام نہیں لیے اور غیبت کی ہے اس کے پیٹ پیچھے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کس کی بات بیان ہوئی ہے تو اس قسم کے الفاظ آپ بیان کر سکتی ہیں جیسے ابھی ہم نے دفتگو مختلف شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن نام سے کوئی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں ہاں افکار بتا رہے ہیں ان کے خیالات بتا رہے ہیں ان کے نظریات بتا رہے ہیں تو اگر مجھول کسی شخص کا اس کا پتہ نہ ہو کہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے تو کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد ہے غیبت بغرز عبرت دیکھیں غیبت بغرز عبرت میں ہے کہ بہت سے چیزیں دیکھیں پروردگار بعض اوقات دکھاتا بھی دیکھا جائے تو خود پروردگار ہی کتنا زیادہ مہتا تھے کتنا زیادہ مہتا تھے وہ کہ وہ لوگوں کے گناہ لوگوں کو خود بھی منع کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل پہ رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات عبرت کے لئے چیزیں دکھائی جاتی وہ سعید ابن معاذ کا جو واقعہ تھا کہ ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا تھا پیغمبر نے خود بتایا کہ سعید کا کیونکہ اپنی گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا اس وجہ سے سعید پر یہ فشار قبر ہوا تو اس سے بھی یہ اندازہ آپ لگائیے کہ بہرحال کبھی کبھار عبرت کے غرص سے بھی یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جیسے بہت عرصے پہلے میں تو اکثر اس طرح کی کٹنگز کٹ کٹ کے بھی پہلے زمان رکھا کرتا تھا پھر وہ ضائع ہو گئیں کسی جگہ لیکن میں عبارت سے کٹ کے بھی رکھتا تھا کہ ایک جگہ باقاعدہ درون سندھ کا کوئی علاقہ تھا جہاں ایک شخص جگہ کا جب انتقال ہوا تو قبر جب کھو دی گئی قبر کھو دنے کے بعد اندر ساپ ہی ساپ نکل رہے ہیں اچھا وہ قبر بند کی گئی دوسری جگہ قبرستان میں قبر کھو دی وہاں سے بھی ساپ نکل رہے ہیں تیسری جگہ کھو دی وہاں سے بھی ساپ یہاں تک کہ جب وہاں کے علاقے علاقے کو علماء سے رجوع کیا گیا انہوں نے کہا یہ خدا کا کوئی عذاب ہے اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اسی میں ہی مواصلہت اسی میں کسی طرح سے دفن کر دو اسی قبر میں اس کو یا انڈیا کے کسی پہلے اقبار میں واقعہ چھپا تھا وہ بھی میں نے کٹ کے رکھا تھا عبرت کے لیے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو اسی وقت کی اسی وقت آتی ہیں بعد میں تو قصہ کہانی معلوم ہوتی کہ لڑکی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد قبر میں اس کو دفن کرنے کے لیے بھائی اترا تو بھائی کی جیب میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اکثر جھک کے جب قبر میں اتار رہے تھے جیب سے کچھ نہ کچھ چیزیں گر جاتی ہیں بھائی کا پاسپورٹ گر گیا اس نے سوچا کہ ابھی اٹھاتا ہوں یاد نہیں رہا ادھر ادھر ہو گیا وہ قبر بند ہو گئی اور اسے یاد آیا کہ پاسپورٹ تو میرا وہاں ہے علماء سے رجوع کیا گیا کہ بہت مجبوری ہے ضروری ہے مجھے جانا ہے پاسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے تو نفش قبر کو کھودنا خود اس کے بڑے فقہ ہی مسئلہ ہیں اتنی آسانی سے قبر تو نہیں کھودی جاتی لیکن بہرحال اس کو کوئی سے فتوہ مل گیا کہ قبر میں کھود سکتا ہوں اگلے دن جب وہ گئے اور قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال اس کے پاؤں سے بندے ہوئے اور انتہائی شدید تکلیف اور عذیت کے عالم میں اخبارات کے اندر بھی آیا تھا آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پرانا جو اخبار تھا اس میں انڈیا کے کسی جگہ کا تذکر آیا تھا تو ماں سے جب پوچھا گیا تو ماں نے کہا کہ دو تین باتیں اس کے اندر ایسی تھی دو تین باتیں ایک تو یہ کہ مجھ سے بے انتہا بدزبانی اور بدسلوکی کیا کرتی تھی اور دوسرا جب بھی پردے کا حکم دیتی تھی ہمیشہ پردے کا مذاق اڑاتی تھی اس کے بال کھچ کر اس کے پاؤں سے بندے ہوئے تھے جس طرح سے وہ آدمی کو اٹھ کر بیٹھا ہوا ہوتا اس طرح سے اس پر عذاب دیکھا جائے اس کی غیبت ہوئی ہے اس کی گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں اس کا وہ عذاب لیکن عبرت کے لئے تو بہت سارے روایتوں کے اندر ہم بہت سی چیزیں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں دیکھا جائے تو اس راوی کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے یہ تو اس کی غیبت ہو رہی ہے لیکن عبرت کے لئے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اس گناہ کو انجام نہ دیں اس طرح اس وجہ سے بیان کرنے کی اجازت ورنہ پیغمبر اسلام بھی سعید ابن معاذ کے واقعے میں چھپا سکتے تھے لیکن پیغمبر نے فرمایا سعید کو فشار قبر ہو رہا پھر اس کے بعد تو پہلہ اس طرح سے مختلف عذاب قبر لوگوں کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں باروہ یا تیرہوہ مقام جو بنے گا وہ ہے علم رجال میں غیبت کرنا راویوں کی علماء کہتے ہیں یہ واحد موقع ہے کہ جہاں ہم دل کھول کر غیبتیں کرتے ہیں دل کے اپنے جتنے عرمان ہیں وہ علم رجال میں پوری کر لیتے ہیں کون سا راوی کیسا تھا کیونکہ اگر اس کے ناقائص بیان نہیں کریں گے تو پورا دین ختم ہو جائے گا معلوم یہ چلے گا جیسے کہ اکثر ہمارے اخباری افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کسی حدیث کی کوئی تحقیق وغیرہ کی ضرورت نہیں بس جو حدیث مل جا اس پر عمل کر لو ایسا نہیں اسے پورا دین بگڑ کے رہ جائے گا اگر صحیح رابیوں کو غلط رابیوں سے تشخیص نہیں کیا پتہ چلا غلط رابی جو اضافے کیا کرتا تھا کچھ کا کچھ دین بنتا چلا جائے گا علم رجال کے اوپر جو ہمارے کیونکہ مجتہدین کی دشمنی ہیں اور اشتہات فقط مجتہدین کر سکتے ہیں علم رجال میں فقط مجتہدین جا سکتے ہیں اور اشتہات کے وہ قائل نہیں ہیں مراجعہ کے وہ خلاف ہیں تو ان کو علم رجال کا بھی انکار کرنا پڑ گیا تو اس لحاظ سے پورے دین کا انہدام قبول کر رہی ہے لیکن علماء اور مراجعہ کی دشمنی ہیں تو بہرحال علم رجال غرابی کون سا صحیح تھا کون سا غلط تھا یہ بات بیان کرتے ہو تو ان کی عیبوں کو اور گناہوں کو بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے تاکہ دین میں صحیح تحقیق ہو جائے احادیث کی صحیح تحقیق ہو جائے اس وجہ سے اس کی اجازت علم رجال میں اس کے بعد تیروا مقام ہے مشہور لقبِ بد کا ذکر کوئی شخص ہے اس کا نامی جیسے ویسے تو عام طور پر وہ جو آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں فلان صاحب جو تھے وہ رشد پپو مارے گئے اور فلان جو ہے جاوید لنگڑا مارا گیا جو آپ کو عجیب و غریب نام جو اس طرح کے سنتی ہیں تو اس کے بغیر بننا اس کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس نام معاشرے کے اندر اس لحاظ سے اس نام میں سابقہ اور لہقہ جو لگا ہوا ہے اس کے نہ وہ شخص مائنڈ کرے گا اس کو نہ معاشرے کے اندر اس کو توہین سمجھا جائے گا تو ٹھیک ہے پھر وہاں ذکر کیا جیسے بہت سے رہاری روایتوں میں بھی ہیں ملتا ہے ان الارج ان الاما لنگڑے سے روایت ہے وہ راوی کے جو کہ اندھا تھا اس نام کے بہت سارے راوی تھے لیں ایک تھا جو کہ نابینا تھا اب جسمانی عیب کسی کو بیان کرنا یہ بھی غیبت میں آتا ہے لیکن کہا کہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس سے الگ ہے یہ والا راوی اس کے اندر یہ والی بات پائی جاتی تھی وہ جو نابینا جو تھا وہ الگ تھا یا وہ جو شخص لنگڑا تھا اس کی بات بیان ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے مائنڈ کرتا ہو تو پھر ذکر نہیں ہو سکتا یا معاشرے کے اندر وہ مائنڈ نہ کرتا ہو چاہے جیسے ابھی آگے چل کر ہم ایک فقری مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی غیبت کی خود ہی اجازت دے دے بھئی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں میرے مطالعہ آپ کہہ سکتی ہیں جو تو کیا پھر آپ کو اجازت مل جاتی ہے غیبت کی ابھی اس کا مسئلہ بھی آگے چل کے آنے والا تو وہ اگر اجازت دے بھی رہو کہ میرا مذاق اڑا لو تو بہرحال اس کی اجازت نہیں اس کے بعد چودوہ یا پندروہ مقام ہے طبیب اور معالج کے سامنے طبیب اور معالج طبیب اور معالج میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے مثلا ہمارا جو رشتدار جس کے ساتھ ہم ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی اپنی بہت سے چیزیں چھپا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بات نہیں بتائی تو ڈاکٹر اس کا صحیح علاج نہیں کر سکے گا وہ غلط دوا دے دے گا یا کسی اور طرف نکل جائے گا وہ مز ڈایگنوسس کر دے گا تو پھر اس موقع پر کھول کے بعد طبیب سے یا ڈاکٹر سے بیان کی جا سکتی اگر کوئی شخص چھپا رہا ہو اس موقع پر کوئی غیبت نہیں ورنہ آپ نے اس سے پہلے سنا گئے نہیں وہ کسی کی بیماری اور نہیں پسند کر رہا ہے کہ میری بیماری کسی کو بتائی یا آپ کہنے ہی تو اس کی اجازت تو نہیں تھی نہیں ہاں اس موقع پر اجازت ہے جبکہ اس کی بیماری کا بڑھنے کا امکان ہو اور ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے پندروا موقع یہ سولوا موقع بنے گا مشورے کے وقت مقام مشورہ میں لیکن کاروبار میں شادی میں بہت سے لوگ مشورے کے لئے آتے ہیں آپ سے مشورہ مانگتے ہیں ویسے مشورے کی سترہ اٹھارہ قسم کی شرطیں ہیں جو استخارے کے عنوان میں جو ہماری کبھی گفتگو آئے گی تو اس میں آپ سنیں گی ہر کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے جس میں سے جس میں تقریباً تیرہ چودہ سے لے کر سترہ اٹھارہ تک شرطیں ہیں وہ جس میں پائے جائیں فقط اس سے مشورے کی اجازت ہے لے تو آپ کسی سے بھی سکتی ہیں لیکن وہ مشورہ صحیح نہیں ملے گا آپ کو اس میں غلطی آؤں گی تو پھر آپ کے خودی نقصان اٹھائیں گے تو جو شرائط مشورے کی بتائی گئی ہیں واقعیدہ کھدیس میں بھی کہ مشورے سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا فائدہ کم ہو جائے گا اگر مشورے میں شرائط کا خیال نہیں رکھا جیسے کہ ہمارے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں کس سے مشورہ لے جائے کس سے نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت پڑے لکھیں ان سے مشورہ لے لی جائے یہ مثلا داڑی منڈے جو دادہ حضور ہیں مثلا ان سے مشورہ لے لیا جائے یا ہمارے سکول کالیج کا کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کا پروفیسر اس سے مشورہ لے لیا جائے وہ جو عام زندگی کبھی نماز تک نہیں پڑتے مثلا تو ان سے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہو سکتا غلطی مشورہ ملی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مشورے کے وقت غیبت کا مسئلہ جو ہے اچھا اور جہاں علماء نے غیبت کے جائز ہونے کے فتاوے بیان کی ہیں اس میں نصح المستشیر یعنی مقام مشورہ میں جس کو مشورہ دیا جاتا ہے اس کو اجازت ہے کہ آپ اس مقام پر غیبت کر سکتے ہیں تو سوال یہ پوچھا گیا بہت سے علماء سے جو سبی کا تقریبا نظریہ بن جاتا ہے کچھ چھوٹا موٹا مختلف علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جب مشورہ اگر کوئی آپ سے مانگے دیکھیں اگر کوئی مشورہ مانگ نہیں رہے آپ سے تو پھر تو آپ کو غیبت کی اجازت نہیں لیکن اگر کوئی مشورہ آپ سے مانگے طلب کریں مجھے مشورہ دیجئے تو پھر اس موقع پر غیبت آپ کے لئے جائز ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی تو علماء فرماتے ہیں غیبت جائز ہو جاتی ہے واجب تو نہیں ہوتی یعنی واجب نہیں کہ آپ غیبت کریں البتہ جائز ہو جاتی ہے آپ کے لئے اچھا واجب کب ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو صاف صاف بات نہیں بتائی کاروبار کر رہا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ کاروبار جس سے کرنے جا رہا ہے وہ نمبر پکہ فراڈیا ہے کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے کہ جناب میں اپنی بیٹی کی شادی فلا لڑکے سے کرنے جا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اخلاق اور کردار اور عقائد کا کتنا خراب ہے وہ اب اگر آپ اس موقع پر خاموش رہ گئیں تو اور آپ نے صاف صاف بات نہیں بتائی تو لڑکی کی زندگی تباہ ورباد ہو جائے گی وہ آدمی تباہ ورباد ہو جائے گا جس سے وہ کاروبار کرنے جا رہا ہے اب اس موقع پر غیبت کرنی واجب اس عنوان سے ہو جاتی کہ دوسرے مومن کو نقصان سے بچانا واجب کوئی مومن گڑے میں گر رہا ہے تو اس کو گڑے میں گرنے سے آپ کو بچانا واجب ہو جاتا ہے ورنہ وہ بہت بڑے نقصان میں گرفتار ہو جائے گا تو ایسے موقع پر ویسے تو علماء کا فتوہ ہے کہ غیبت مقام مشورہ میں جائز ہوتی ہے واجب نہیں ہوتی واجب اس وقت ہوتی جبکہ آپ کے غیبت نہ کرنے سے اس کو بہت بڑے نقصان میں وہ پڑڑا ہو اس موقع پر واجب ہو جاتی ہے لیکن واجب اس عنوان سے ہوتی ہے کہ اس کو نقصان سے بچانے کے حوالے سے غیبت کے عنوان سے نہیں ہاں پھر وہ تو مشورہ نہ بھی مانگا وہ تو کوئی نقصان سے بچانا چاہے وہ کچھ بھی نہ کہ وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے کہ گھڑے میں گر جائے گا اندھیرہ ہے اس کو نظر نہیں آگا بچائیے اس کو جا کر وہ تو چاہے مشورہ مانگے یا نہ مانگے اچھا اب جیسے آیت اللہ دستغیب نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے شادی بھی آکے جو معاملات ہوتی ہیں مثلا آپ اس میں چاہیں تو اس کو صحیح مشورہ بھی دیتے ہیں اور غیبت کا گناہ بھی نہ آئے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی بات انہوں نے بتائی آیت اللہ دستغیب شیرازی نے آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ رشتہ ہونے جا رہا ہے وہاں یہ یہ بہت بڑے بڑے عیب خرابی ہیں اور برائی ہیں یہ نہیں اس کے اندر کہ اس نے ایک دفعہ آپ کو کبھی کچھ کہہ دیا تھا تو وہ بہت دنیا کا اب ظلیل درین آدمی وہ شخص ہو گیا تو اب وہ سارا گویا اسلام ہماری ذات میں سمٹ گیا تھا اس نے ہمارے خلاف کوئی بات کہ دی تو اب اس کی کہیں شادی نہیں ہونی چاہے یہ والا مسئلہ نہیں واقعی کوئی ایسا سیریس بات ہے کہ جو آپ اگر نہیں بتائیں گی تو نقصان ہوگا تو آقا وہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے بھی اگر بچانا ہو تو آپ اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتی ہیں کہ وہ آپ نے پوچھا کہ کیا میں یہاں شادی کر دوں اپنی بیٹی کی آپ یہ کہیں کہ میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی اچھا آقا دست غیب شیرازی فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ کہ نہیں اس کی تفصیل بتائی کیوں مناسب نہیں سمجھتی تو آپ یہ کہہ دیں یہ بتانے سے میں معذور ہوں اس سے کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو مشورہ بھی دے دیا اور غیبت بھی نہیں کی ہاں اگر آپ ظاہر ہے کہ معاشرہ جیسا ادبار سے کہ اس کو تو بس اس کو پتا چل جائے کہ آپ ذرا سے بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور آپ کوئی چیز چھپا رہی ہیں تو پورا قوم آپ کے پیچھے لگ جائے گی کہ اب ہر صورت میں آپ سے اگلوا کے دم لے گی یہ کیا بات ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو علاقائی معاملات ہیں لیکن بہرحال ایک اچھی بات انہوں نے بتائی آپ بھی کہتے ہیں میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی اور وہ زیادہ زور دے کر پوچھے تو آپ کہتے ہیں یہ بتانے سے میں معذور ہوں کہ میں مناسب کیوں نہیں سمجھتی بس میں نے اپنا مشورہ دے دیا تو اس سے آپ غیبت کے گناہ سے بھی بچ گئے اور یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح مشورہ بھی دے دیا یہ ایک چیز ہوگی اچھا اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے سولمی یا صدرمی کہ جب مخاطب کو بھی حقیقت پتا ہو اور آپ کو بھی حقیقت پتا ہو جیسے اب اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا مخاطب کو بھی حقیقت پتا ہے اور آپ کو بھی حقیقت پتا ہے مثلا ایک گناہ آپ کے دونوں کے سامنے ہوا اب آپ دونوں سے ہلیں آپ اس میں بیٹھ کر دیکھ دوسرے سے ڈسکس کر رہی ہیں اس کے متعلق تو یہ غیبت تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی چھپا ہوا ایب نہیں بیان کی وہ چیز اس نے آپ کے سامنے کی اب آپ دونوں بعد میں آپ اس میں ڈسکس کر رہی ہیں علماء یہ فرما دیں کہ جب آپ کو بھی حقیقت پتا ہے اس کو بھی حقیقت پتا ہے دونوں کسی ایب کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہوا تھا تو غیبت کے عنوان سے تو یہ کام حرام نہیں ہوگا البتہ اگر اس طرح سے اس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس مومن یا مومنہ کی توہین ہو رہی ہیں یہ اس دن کا واقعہ ہے جب وہ واقعہ پیش آئے تھا ہمارے ساتھ اب توہین والی کوئی بات نہیں آپ نے صرف اس کو کوئی بات یاد دلائی کیونکہ وہ گناہ آپ کے سامنے ہوا تھا کیا وہ مس ایپننگ آپ کے سامنے ہوئی تھی تو دونوں کو اگر حقیقت پتا ہے تو اس موقع پر اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے ہاں اب یہاں پہ بھی علماء سے سوال پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں کو پتا ہے ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک ہی واقعہ ایک آدمی کو زیادہ تفصیل سے پتا ہوتا ہے دوسرے آدمی کو اتنا نہیں پتا ہوتا تو اب اگر وہ دونوں اس طرح سے اس واقعے کا ذکر کریں کہ کوئی نئی اطلاع مخاطب کو مل رہی ہو اسی واقعے کی جو اس کے آنکھوں کے سامنے چاہے ہوا تھا تو اتنا زیادہ حصہ جو بیان کیا گیا وہ غیبت میں چلا جائے گیا دیکھیں بڑی باریک باریک چیزیں ہیں لیکن کیا کریں دنیا کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں پولے سرات بہت بہت سی چیز بھی بیان کی گئی کہ دنیا ہی اصل میں پولے سرات تو بڑا مشکل ہے آخری زمانے میں ایمان کو بچانا آگ پہ ہاتھ آگ کو ہاتھ پہ لینا آسان ہے لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہے جو ہمارے چوتھے امام کی حدیث اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ نے دیکھا کہ لاعلمی کی وجہ سے ہم لوگ کتنے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جب کبھی مسئبت آتی تم کہتے ہیں نا جانے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس سے مسئبت نازی لوگا رہے ہیں بھائی یہ آپ دیکھیں تو کہ اپنی زندگی میں صرف غیبتی کے حوالے سے جتنی اقسام بیان ہو رہی ہیں کتنی دفعہ ہم دن میں کہتے ہیں اور وہ والا گناہ کبیر اس پہ عذاب جہنم کا وعدہ ہے تو روزانہ واقعیدہ اگر آپ گناہ کبیرہ کی اپنے خود اعتصابی کریں لسٹ مرتب کریں مسائل سے واقفیت کے بعد تو آپ کہیں گے یہ تو سیکڑوں گناہ گناہ کبیرہ میں روزانہ کی بنیاد پہ انجام دے رہی ہیں اب یہ غیبتی بات سن رہی ہیں اس سے پہلے جھوٹ کی باتیں آپ نے سنی تھی اسی میں کتنی چیزیں بیان ہو رہی تھیں پھر زبان کی اور آفاتیں تیرہ چودہ آفاتیں آج تم دوسری آفاتی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بہرحال اس کا دماغ میں رکھنا چاہیے اور اس کی تفصیل سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ دین پر صحیح طور پر عمل کیا جائے ورنہ یہی ہوگا کہ جہاں مخالفت ہو رہی ہے پھر مصیبتیں نازل ہوں گی تو ہم حیرانگی سے بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ ناجانے کون سا ایسا گناہ کیا تھا بھئی یہ گناہوں سے بھرپور زندگی گزر رہی اس کے بعد ایک مسئلہ تھا جو اب ختم ہو گیا آقا خوئی کا ایک زمانہ فتوہ تھا جس نے ایک بار بھی کوئی گناہ کر لیا اور توبہ نہیں کی اس کے بعد پھر اس کے ہر گناہ کی قبط جائز ہو جاتی لیکن یہ آقا خوئی نے اپنے زندگی میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور بات کے بھی کسی مرجے نے پھر یہ والا فتوہ نہیں دیا تو آپ کو ایک اطلاع کے لیے بس ایک معلومات کیلئے میں نے ایک مسئلہ بتایا ورنہ اب یہ فتوہ نہیں کہ کوشہ سے ایک بار بھی گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے تو اس کے پھر ہر گناہ کی قبط جائز ہو جاتی ایسا نہیں اب یہ کہ صرف وہ والا گناہ جو دوسروں کے سامنے علل اعلان ظاہر کرے صرف اس گناہ کو بیان کر سکتے ہیں چھپے ہوئے کسی گناہ کو بیان نہیں کی جا سکتے ہیں اچھا اب اب آجائیے کچھ ہی پتا چل جائے ابھی تک تو ابھی بھی آپ نے مضمت ہی سب سنی ہے لیکن الگ سے بھی جو قرآن نے جو مضمت بیان کی وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اَيَحِبُّ اَحَدَكُمْ اَحَدُكُمْ اَنِيَّاكُلَ لَا مَا أَخِيهِ مَایْتًا فَقَرَهْتُمُهُ لیکن باقاعدہ سورہ حجرات کی آیت نمبر جو بارہ ہے خبردار تم میں سے کوئی دوسرے مومن کی غیبت نہ کری کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بعض وقت ہم نا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں اگر کوئی چشم بصیرت سے جس کی برزخیاں کھلی ہوئی اور اس وقت وہ ہمارے حالتِ زار دیکھے تو اس طرح سے ہم اپنے مردہ سوچیں کتنا فکر ہے تم وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی غیر کی بات بھی نہیں ہو رہی لہمہ اخی ہے قرآن کی آیت ہے باقایت ہے قرآن نے جیسی تعبیرات اس سلسلے میں استعمال کی تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کی برزخی شکل گویا ایک لحاظ سے بنتی ہے جس وقت ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اچھا جب ہی کہا گیا ہے کہ غیبت جو ہے روایت میں اس کو فاسقوں کے زیافت کہا گیا جہاں وہ سب بیٹھ کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اس دسترخوان پر روایات میں عورتوں کے چرنے کی جگہ قرار دی گئی ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہے جس طرح جانور چرتے ہیں نا مو مارتے ہیں آ کر گھاس وغیرہ کے اوپر اس طرح سے اس موقع پر وہ جو کھانا کھاتے ہیں جانور چرتے ہیں عورتوں کے چرنے کی جگہ قرار دی گئی عطقیہ کے جو متقی پریزگار افراد ہیں ان کے کھوڑا ڈالنے کی جگہ قرار دی گئی یعنی ایسی جگہوں سے اس طرح سے بھاگتے ہیں کھوڑے خانے آدمی ناک پر رومال رکھ کے کھوڑے خانے کے پاس سے گزرتا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ یہاں سے بدبو نہ سنگنی پڑ جائے اس طرح سے بھاگتے ہیں متقی افراد جیسے کہ آپ نے سنا تھا گناہ والی جو ہماری گناہ چھوڑنے کے طریقے پر گفتگو آئی تھی کہ اتنا لطیف نفس ہو جاتا ہے امام خمینی جیسے کہ صرف غیبت سن کے بخار چڑ جاتا تھا صرف غیبت سن کر تو بہتحال یہ سب چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیئیں اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ پیغمبر اور ہمارے آئمہ کے جو اصحاب تھے وہ نماز و روزے کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے جتنی بڑی عبادت غیبت کو ترک کرنے کو سمجھتے تھے وہ اپنی جگہ پہ ایسا نہیں کہ نماز و روزے کی کوئی کم اہمیت ہے لیکن وہ تو انسان اس کا عادی ہوئی جاتا ہے غیبت کو ترک کرنا یہ بہت اہمے زبان کو کنٹرول کرنا اچھا کیوں کرتے تھے ایسا اس کی بھی علماء نے وجوہات بہین کی یہ ایسا کیوں سمجھتے تھے وہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھئے نماز کو چھوڑنے میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا ہے مثلا تو فقط ایک گناہ اس کو ملتا ہے ایک اس نے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا ایک گناہ ملا لیکن غیبت کرنے میں جو ہے اس کو دو گناہ ملتے ہیں ایک تو پروردگار کا حق اس کے اوپر آ جاتا ہے پروردگار نے منع کیا ہے حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے مومن کا بھی جو دوسرے مومن پر حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کریں تو یہاں نماز میں فقط ایک حق قدا کا جو حق تھا اس کو پائمال کیا اس نے نماز کو ترک کرنے میں غیبت کو کرنے میں یہ دو حقوق پائمال کرتا ہے ایک اللہ کا حق جو اس نے مانا کیا تھا اور ایک حقوق العباد میں بندوں کے حق کو پائمال کرنا اس وجہ سے بھی اس کو زیادہ بڑا اور گناہ والے چیز جو ہے وہ سمجھتے تھے اچھا پھر یہ بھی ایک سوال باقیدہ پوچھا بھی گیا ہے کہ جو گناہ زیادہ کرے اور عبادت بھی زیادہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو گناہ بھی کم کرے اور عبادتیں بھی کم کرے تو ایسے شخص کو زیادہ بہتر قرار دیئے گا کہ چاہے تم عبادتیں بھی کم کر رہے ہو لیکن گناہ بھی کم کر رہے ہو تو یہ تم زیادہ بہتر ہو بنید اس شخص کے جو عبادتیں بھی زیادہ کر رہا اور گناہ بھی زیادہ کر رہا ہو تو اس لحاظ سے بھی تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ ایسا کیوں سمجھتے تھی ترک غیبت کو اتنی بڑی عبادت کیوں سمجھتے تھے نماز و روزے سے بھی زیادہ کہ دیکھئے دیکھئے وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ڈاکٹر نہ ہو ڈاکٹر نہ ہو جس کا دیکھئے نماز و روزے کے ترک کو تو سب لوگ بتاتے ہیں کتنی آپ درست سن چکی ہیں کتنی مجلسیں آپ سن چکی ہیں اس کے مسائل سے بھی اکثر لوگ کتنے زیادہ واقف ہوتے ہیں لیکن غیبت کو اس طرح سے چند ایک باتیں تو بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر لیکن تفصیل کے ساتھ کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں آتا کیونکہ اس کا کوئی ڈاکٹر آویلیبل نہیں جو اس مرض کو صحیح طور پر تشریف کر کے لوگوں کو بتائے کہیں سننے میں نہیں آتا عمومی حالات میں مدارس وغیرہ کے اندر ڈسکیشنز ہوتے ہیں لیکن عمومی جو کتنی بڑی تعداد جو ہے 99% لوگوں کی تو مدار سے نہیں آتی تو ان تک بات نہیں پہنچ پاتی ہے تو وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کا کوئی طبیب نہ ہو نماز و روزے کے تو بہت سارے طبیب موجود ہیں ہر بہت ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن گھروں میں اگر نماز نہ پڑھی جائے تو اس پہ تو تنبیہ ہوتی ہے لیکن غیبت کر رہے ہوں تو اس پہ کوئی ٹوکتا آوامن کو نظر نہیں آتا اس کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ہی نہیں جو روکے اس سے کیا اس کی کوئی علاج کرے اس گناہ کا اچھا دیکھئے وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کی کوئی دعوی نہ ہو نماز و روزے کے ترقی دعوی تو سب کو پتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے لیکن غیبت کے ترقی دعوی کیا ہے کس سے کس طرح سے اپنی اس غیبت کے گناہ کو ماف کروائیں غیبت کے گناہوں سے کیسے بچیں غیبت کر دی ہو تو پچھلے گناہوں کو کیسے ماف کروائیں یہ کسی کو پتا نہیں جبکہ نماز و روزے کی دعوی سب کو پتا ہے تو اس لحاظ سے یہ زیادہ خطرناک ہوا اچھا اگلی وجہ کہ نماز و روزے کے ترق کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھا نہ پڑے نماز دوسرے پر کیا اثر ہو دوسرا تو گناہگار نہیں ہوتا لیکن غیبت کرنے والا کوئی سامے تو چاہیے ہوتا ہے کس کے سامنے وہ غیبت کرے گا اکیلی کمرے بیٹھ کے تو نہیں کرے گا تو اس کو جو سننے والا ملتے ہیں تو لا محالہ دوسرے کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر لیتا نماز و روزے کو نہ کرنے والا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے غیبت کرنے والا دو نقصان کر رہا ہوتا اپنا بھی نقصان اور وہ المستمع و شریک المقتاب غیبت کا سننے والا بھی اسی جیسے غیبت کو کرنے والا اس کا بھی الگ سے نقصان کر رہا ہوتا ہے اچھا پھر ایک وجہ یہ بھی کہ دیکھیں آپ کے نماز و روزے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے غیبت کے گناہ کو معاف کروا ہے جیسے آپ نے بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ سنا نماز و روزے بہت کرتا تھا لیکن غیبت کے گناہ نے آکر سب ختم کر دیا یعنی نماز و روزے میں اتنی طاقت نہیں کہ غیبت کے گناہ کو معاف کروا ہے لیکن غیبت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے نماز و روزے کے سبب کو ختم کروا دی تو دیکھیں آپ نے اور یہ بھی علماء نے اسی وجہ بیان کی کہ انسان کی فطرت ترکِ نماز و روزے کو تو گوارہ کر سکتی لیکن مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو گوارہ نہیں کر سکتی مردہ بھائی کا گوشت اس کو کھانے کو کہاں تبیت گوارہ کرتی تو اس لحاظ سے علماء خاص طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں علماء تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے غیبت سے منع کرتے رہے ہیں آج کل دیکھئے بہت سے چیزیں رائج نہیں رہی ختم ہوتی جارہی ہیں لیکن علماء ایک شخص پہلے زمانے میں ایک عالم کے پاس آیا اور آ کر غیبت کرنے لگے کسی کی تو عالم نے پوچھا غیبت سے روکا اس کو کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا ہے کہا کہ نہیں ارے میں نے تو آج تک کبھی مرغی بھی زبانی کی کہا افسوس کہ دشمنان اسلام تو تجھے شر سے محفوظ ہیں لیکن مسلمان کی عزت تجھ سے محفوظ نہ رہ سکی تو جب کوئی اس طرح سے ایسا جواب دینے والا کوئی موجود ہو تو پھر دوسری کہاں امت پڑے گی تو دیکھی جب ہی کہا جاتا ہے کہ تین محفل ایسی ہیں جن پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی تین محفل ایسی ہیں اس میں ایک تو ہے ذکر دنیا کی محفل اور ایک ہے ہنسی مزاق کی محفل اور ایک ہے غیبت کی محفل ذکر دنیا کی محفل یعنی جس وقت ہم عام طور پر بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں جب بلکل لا پرواہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں میں پڑھتے چلے جاتے ہیں اس موقع پر جو ہے اس پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی غیبت کی محفل پر نہیں ہوتی اور ہنسی مزاق والی جو محفل جس میں ہر وقت بس لطیفہ اور ہنسی مزاق اور مزاق اڑا جا رہا ہے اور نقلیں اتاری جا رہی ہیں اور مزاقہ اڑا جا رہا ہے استہزہ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس پر بھی رحمت خدا نازل نہیں ہوتی جب ہی ہمارے ہاں جو وہ جو تین سٹیجز ہیں نا دیکھیں پہلے تو جس وقت غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے سب لوگ کھا رہے ہیں دیکھیں اس کے خاص میں نے کہا دا نا آپ کو برزخی شکلیں کبھی کبھار آپ کو صرف دماغ میں جو روایتوں میں چیز بیان ہوئی ہیں وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی جسے کسی ایک کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور سب لوگ اس طرح سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں گویا اس کا تو یہ دماغ میں رہے کبھی بھی غیبت کا موقع آج ہے تو دماغ میں رہے کہ کس طرح سے ایسا ہوتا ہے اور گویا اس وقت ہم یعنی مردہ بھائی کا گوشت اس طرح جو گد وغیرہ ہوتی گد یہ مردہ اپنے افراد کا کس طرح سے گوشت کھاتے ہیں کسی بھی مردہ چیز کا ابھی تک جو چیز بات بیان ہوئی تھی کہ حسی مذاق کی جو محفل تو اس میں بھی علماء نے کسی بیچ میں بات آگئی تو بتا دوں کہ اس کی تین کٹیگریز بیان کے گئے ایک تو کہتے ہیں تبسم مسکراہت کہ جیسے کہ آپ کے سامنے آیت اللہ خامنہ ہی مسکراہ رہے ہیں ایک ہوتی ہے مسکراہت یہ اسلام میں پسندیدہ ہے اس کے بعد جیسے قرآن کی آیت بھی اس سلسلے میں فَتَبَسَّمَا ظَاہِقًا مِن قَوْلِحَ سُلیمان چیمٹی کی بات سن کر مسکر آئے وہ جو آپ پڑھتی ہیں نا قرآن کی آیت بھی کہ جب سلیمان کا لشکر آنے والا تھا تو چیمٹی نے کہا باقی تھا چیمٹی کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ اے چیمٹی ہو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے تو سلیمان فَتَبَسَّمَا ظَاہِقًا مِن قَوْلِحَ سلیمان چیمٹی کی بات سن کر مسکر آئے پہلا درجہ ہوتا ہے مسکرہات کا جیسے کہ آپ نے تصویر میں دیکھا اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے اسے ذوحق کہتے ہیں ذوحق ذوحاد بڑی ہے کاف یعنی اس طرح سے مسکرانا جس میں داد ظاہر ہو جائیں پیغمبر کی سیرت میں یہ تبسم بھی ملتا ہے یعنی مسکرہات مسکرہات کہتے ہیں اس طرح سے یعنی مسکرانا کہ جس میں داد ظاہر نہ ہو دوحق کہتے ہیں اس طرح کی مسکرات جس میں داد ظاہر ہو اور تیسری چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے جس کو قیقہ کہا گیا یہ ایسی بیچ میں بات آگئی وہ غیبت سے متعلق تو نہیں دی لیکن ایسی بیچ میں بات آگئی تو قیقہ لگانا یہ اسلام میں اتنا پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا لیکن بہرحال مباہ چیز ہے اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے تو قیقہ لگا سکتا ہے اچھا اب آجے یہ غیبت کے نقصانات کیا کیا ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا نقصان غیبت کا یہ ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے کوئی شخص دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے تب بھی جنت میں جانے والا میں سب سے آخر میں یہ شخص جنت میں جائے گا نقصان غیبت کا تم نے زبان کو بہت زیادہ غیبتوں سے حلودہ کیا تم سب سے پیچھلی والی لائن میں جا کر لگو اگرچہ توبہ کر کے مارا ہے معاف ہو گیا تھا اس کا گناہ لیکن کچھ نہ کچھ پینلٹی تو دینی پڑے گی جیسے روایتوں میں ملتا ہے اب یہ معلوم نہیں مجھے روایت اتنی صحیح ہے یا نہیں ہے کیا ہے لیکن روایت میں کہ انبیاء میں جب جنت میں جائیں گے تو سب سے آخر میں حضرت سلیمان جائیں گے کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے دعا کر کے حکومت کو لیا تھا پوری دنیا پہ حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی بہرحال ایک نقصان یہ ہوا کہ سب سے آخر میں اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ کتنی اس میں قوت و زوف ہے روایت میں لیکن بہرحال ملتا ہے تو بہرحال غیبت میں اگر بغیر آپ اس کے توبہ کیے نہیں توبہ کر کے اگر اس دنیا سے گئیں تو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر میں جائیں گے اور اگر بغیر توبہ کے گئے ہیں تو جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے یہ جائے گا تو بہرحال یہ غیبت کا کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان اور کہا جاتا ہے کہ تین افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں ایک تو ہے مال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی زیادہ غیبت کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور جو بخیل ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کنجوس کنجوس سے مراد ایک تو وہی جو لوگوں کی مدد نہ کریں جبکہ مدد کرنے پر قادر ہو مالی مدد کے ادبار سے بھی اور جو خمس و زکاة اپنے واجب چیزیں نہیں نکالتا اپنے مال سے اس کو بھی بخیل کہا گیا تو مال حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت کرنے والے کی دعا قبول لوگ کہتے ہیں اب کتنی ہم دعایں کرنے دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب تک زبان پر غیبتیں آتی رہیں گے دعا قبول نہیں ہوگی توبہ کرنے ہی پڑے گی سچی ہے جیسے کہ بھی آگے چل کر تذکر آئے گا اس کے بعد شدت حساب اگلا بڑا نقصان نقصان شدت حساب کہ میدان قیامت میں بارہ منزلیں ہوں گی میدان حشر میں عمر المومنین علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں اللہ وسلم ہر منزل پر ایک گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور چوتھے مقام پر بارہ منزلوں میں جو چیک پوسٹ بنی ہیں میدان قیامت میں ایک چیک پوسٹ سے گزر کے دوسری چیک پوسٹ دوسری چیک پوسٹ سے گزر کے تیسری چیک پوسٹ عمر المومنین فرماتے ہیں چوتھی چیک پوسٹ پہ چوتھے موقع پہ غیبت موقع میں غیبت ہوگا وہاں غیبت پہ روک کے سوال جواب کیے جائیں گے جہاں اس کو ایک ہزار سال تک کھڑا رکھا جائے غیبتوں کی فیرز بھی تو اتنی طویل ہے نا ایک ہزار سال تک باقاعدہ بہت سے علماء اس شدت حساب کی وجہ سے یعنی حساب اس کا اتنا شدید ہوگا کہ ایک عالم جو ظاہر ہے جو ان چیزوں کے انجام سے واقع میں میدان سے ایک جگہ گزرے ایک جگہ سے تو وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگ انہیں پانی وانی موہ پہ ڈال کے ہوش میں لے کر آئے تو کہاں بے ہوشی ہوگئے کہاں یہاں سے بیس سال پہلے میں یہاں سے گزراتا اور میں نے اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی وہ یاد آگیا مجھ کو گناہ اور برداشت نہیں ہوا جو ہم تو خیر کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتا ہی نہیں چلتا اس کے احساسی ختم ہوگئے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے اگلا اس کا بڑا نقصان جو غیبت کا یہ کہ نیکیوں کا آپ کے نامہ عمال سے کم ہو جانا اور برائیوں کا آپ کے نامہ عمال میں منتقل ہو جانا بہت سے لوگ حیران رجیں گے پروردکار میں نے تو یہ نیکیہ کبھی کی نہیں ہے نیکیہ کہاں سے آگئی کہا کہ جس نے تمہاری غیبت کی تھی اس کے نامہ عمال سے نکل کے تمہارے نامہ عمال اور پروردکار بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ کون سے گناہ میں نے تو یہ گناہ انجام ہی نہیں دیے طرح پہلا مرالہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اور اس طرح کٹ کٹ کے نیکیاں ختم ہوتی گئیں اور ساری نیکیاں ختم ہو گئیں غیبت کا گناہ پھر بھی باقی رہا اب اس کی برائیاں کٹ کے آپ کے نامہ عمال میں منتقل کی جائیں گے یہ کتنا بڑا نقصان ہے ایک ایک نیکی کی میدان قیامت میں ضرورت ہوگی اور یہاں ہم فیاضی دکھاتے چلے جارہے ہیں جب بہت سے علماء کا طریقہ کار تھا جب پتہ چلتا تھا ان کو کہ کسی نے ان کی کوئی غیبت کیے کہ اپنی نیکیاں تحفے میں کسی کو دے تو آپ نے دیکھی کتنا بڑا مجھ پہ احسان گیا اس غیبت کے نتیجے میں جو آپ نے نیکیاں مجھے دی ہیں اس کا میں شہریہ آپ کو ادا کر رہا ہوں پھر یہ کہ یہ بھی نقصان ہے کہ آپ اس میں باہمی اعتماد چلا جاتا ہے واقعی آپ دیکھیں آپ کسی سے غیبت کرتی ہیں تو آپ اس میں ایک دوسرے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آج اس کی غیبت کر رہی ہوں کل کو اس کو موقع ملے گا یہ میری غیبت کرے کہ باہمی اعتماد ہی ختم ہو گیا کوئی سقہ آدمی ایسا موجود نہیں ہوتا یعنی بہت سے جو دیندار افراد ہیں لوگ ان کے پاس آکر امانتیں رکھواتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس دور دراز کے افراد کے پاس کہتے ہیں کیا کریں رشتہ داروں میں کوئی ایسا امین آدمی نہیں کتنے قریب ترین افراد میں بھی کہہ یعنی کس طرح کا خراب زمان آگئے کہ قریب ترین افراد میں کوئی بھائی بھائی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تو باہمی اعتماد کا باقاعدہ امام قمینی نے غیبت کی چیلے حدیث میں گفتگو کیے وہاں بہت بڑا نقصان معاشرے سے آپس میں اعتماد کا ختم ہو جانا بھی لکھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر کہ جب معلوم ہے کہ لوگ دوسرے کیس طرح سے غیبتیں کریں تو اچھا دوسری بلکہ اس میں بہت زیادہ تفصیل میں بہت تیزی سے نکلا چلا جا رہا بلکہ اس کو گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا ہے کہ نفاق جو پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر جیسے آپ غیبت کر رہی ہوتی ہیں اچانک سے وہ خاتون سامنے اگدم سے آ جائیں اسی وقت کمرنگ کے اندر تو کیا ہوگا اگدم سے آپ خاموش ہو جائیں گے اور اس کے سامنے بڑی میٹھی بن جائیں گی دوبارہ سے اور بڑی دردر کی باتیں ہو رہی ہیں اسی مزاجہ خواتین ہیں اتنا ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں کئی محفیل میں ملیں بڑے گلے مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بہت جو ہے وہ قربت کا اظہار کر رہی ہیں ایک دوسرے سے لیکن اندر سے اتنی خلاف ہیں ایک دوسرے سے تو اس کو بعض وقت نفاق کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس میں اس طرح کا مظاہرہ نہ کریں مظاہرہ ضرور کریں لیکن دل سے کریں آپ اس کے کینے ختم کریں تو پھر یہ بات فائدے میں جائے گی اور اس کے تمام نقصانات کا آپ الٹا کر لیں تو وہ سارے کے سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے چلوہ نقصانات بیان ہو رہے تھے اس میں کیے بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے پیغمبر فرماتے وسائل و شیعہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ مصول اللہ محمد و عالمان کہ میدان قیامت میں اس کے بدن سے اس کے پیٹ سے ایک اتنی گندی بدبو آئی گی کہ تمام اہلِ محشر اور اہلِ موقف کے لئے جتنے افراد وہاں پر کھڑے ہوں گے شدید عذیت کا باعث بن جائے گی یعنی وہ خود اپنا جو نقصان وہ بھکتے گئے اہلِ محشر کے لئے عذیتناک ہوگی نفرت کریں گے کہ کون ہے پتہ چلا کہ یہ غیبت کرنے والا ہے جس کے جسم سے اس قدر بدبو آ رہی ہے یہ ساری چیزیں وہاں جا کر آشکار ہو جائیں گے اچھا ایک بات اور اس میں بیان کر دیجئے غیبت کے کتنے نقصانات یعنی اگر آپ میدانِ حشر کے حوالے سے اسی زبان کو جو جلائے جائے گا کیا کیا اس کے اوپر عذاب نہیں ہوں گے وہ تو اپنی جگہ پر ہوگا اچھا ایک بات اس میں اور بیان کر دیجئے جلدی ہلدی کہ دیکھیں بعض اوقات جو عذاب مختلف قسم کے دیے جا سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے جو آپ ویجوالائز کر سکتی ہیں تو بہرحال اس میں یہی کہ زیادہ تر اپنی زبان کو خاموش رکھا جائیں اس کو تالے میں رکھا جائیں موں پہ قفل لگائے جائیں ترکی غیبت کے جتنے بھی فائدے ہیں جتنے نقصانات بیان کی ان سب کے الٹا کر لیجئے اس کے فائدے بن جائیں گے آج وہ بھی بیان کرنے دیرین وقت ختم ہو گیا غیبت کے ازباب اور علاج بہت سارے بیان کرنے تھے لیکن اس کا بھی وقت ختم ہو جو گا مجھے فوراں اس کے حلقوں پر جانا اور بات ختم کرنی دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جب بھی کبھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ فولا نے آپ کی غیبت کی تو کچھ چیزیں آپ پر فقہ ہی اور کچھ اخلاقاً واجب ہو جاتی مثلا آپ کی اتنے آسان نہیں کہ بس اچھا غیبت کر لی ہم جو کہتے ہیں اچھا اور کیا کہا اچھا یہ کہا تھا مانے مطالعے جی جی اچھا اور بتا ہی اور کیا کہا تھا قریت تہم جبکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے آ کر ہی اس بات کا ذکر کرے کہ فولا نے آپ کی غیبت کی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس نے خبر آپ کو لاکر دی ہے چوغل خور چوغل خور فاسق ہے فاسقی خبر کا اعتبار نہ کریں بھائی اس کو کیا ضرورت تھی بات آپ کو بتانے کی یہ خود مزے لے کے بتانا چاہ رہا ہے دشمنی پیدا کرنا چاہ رہا ہے چوغل خور ہے یہ چوغل خور فاسق ہے فاسقی خبر کا اعتبار نہ کریں پہلی چیز دوسری چیز چوغل خور کے قول کو کسی دوسرے سے نقل نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ یہ فلان یہ بات اس نے اس نے مجھے بتائی آپ اپنی امی کو بتا رہی ہیں تو اس چوغل خور کی بھی غیبت ہو جائے گی اس نے گناہ کیا آپ کے سامنے آ کے ذکر کیا اب آپ اس کے گناہ کو اس کے نام لے کر ذکر کر رہی ہیں کہ دوسرے کو تو چوغل خور کی بھی غیبت ہو رہی ہے تو یہاں آپ کو چوغل خور کی بھی غیبت نہیں کرنی آپ کو مزید تیسری باتی تجسس سے کام نہیں لینا کہ اچھا اس نے اور کیا کہا اور کیا کہا یہ نہیں سننا آپ نے بلکہ اس کو روک دینا ہے اس کے بعد پھر یہ کیے بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مطالق یہ آکے کہہ رہے کہ اس نے آپ کے مطالق یہ برائی کی ہے اس سے آپ سوہ زن نہ رکھیں کیونکہ مومن سے سوہ زنی اور کینہ رکھنا بھی حرام ہے اس سے دل میں سوہ زنی پیدا نہ کریں اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہو جاتی چوغل خور کو عمر بالماروف اور نحیہ نل منکر کریں تاکہ اس کو حمد نہ پڑھے کہ آئندہ وہ کسی کے سامنے غیبت کر سکیں دیکھیں کتنی ساری چیزیں اچھا اس کے بعد واقعی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ایپ مجھ میں پایا تو نہیں جاتا جب پایا جا رہا ہے یہ بات اس کو برائی کر رہی ہے یقینا مثلا وہ کہہ کے فلاں وہ کہہ رہی تھی وہ بہت مغرور ہے واقعی آپ چیک کریں مغرور تو نہیں لوگوں کے زبانوں پر اس طرح سے تو کوئی بات نہیں آتی بجائے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اپنے پیچھے لگ جائیں کہ کہیں واقعی تو مجھ میں چیز نہیں پائی جاتی اور اس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں پھر یہ دماغ میں یہ سوچیں اگر اس نے واقعی غیبت کی بھی ہے میری تو یقینا مجھ سے کوئی تکلیف اس کو پہنچی آپ اس کا دل کے ملال کو زائل کرنے کے لئے اس سے جائیں اس سے ملیں اس کو کوئی تحفہ بجمائے تاکہ اس کے دل کا ملال زائل ہو جائے اور وہ کیونکہ بغیر جب تک آدمی کسی کی غیبت اس وقت تک کرتا نہیں جب تک کوئی برائی یا کوئی تکلیف دے بات اس شخص سے صادر نہ ہوئی ہو سکتا ہے بہت سے اس کے علاوہ بھی کر دیتے ہوں لیکن سوچیں کہ واقعی میں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائے تو اس سے کوئی نیک سلوک کریں تاکہ اس سے آپ جو ہے وہ اس کے دل کے ملال کو زائل کریں اچھا اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہی نہ ہو جو خاتن پیش کر رہی ہیں آپ کے سامنے بعض وقت ہوتا ہے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا جب روایت میں ملتا ہے کہ جب تک کسی بات مثلا ایک ہزار اگر کسی بات کے پہلو نکل سکتے ہیں اور ایک صحیح مطلب نکل سکتا ہے باقی 999 غلط مطلب نکل سکتے ہیں کہ اس کی بات کو مطلب باطل میں محمول نہ کریں سوچیں کہ شاید یہ مطلب نہیں ہو کوئی اور بات ہوگی جو وہ کہہ رہی ہے اور غیبت سننے کے بعد خود غیبت میں شریک نہ ہو اور خود یہ سوچیں گر اس نے غیبت کیے تو خود بھوکتے گی میں کیوں اس کے جواب میں غیبت کر کے اپنا نقصان کروں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شہران فقعی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بھی آپ پر واجب ہو جاتی ہیں اب اتنا وقت نہیں ہے کہاں کہاں تک اس کو پیش کروں لیکن اب غیبت سے بچنے کے دو آسان طریقے عام طور پر کہہ جاتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے برائی ہے اب کا تذکرہ شروع ہو کچھ افراد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سا کہہ دے توبو اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو اور جو اگر کوئی اور افراد وہاں پر موجود ہے فوراں کہیں استغفراللہ ہم خدا سے بخشش چاہتے ہیں تاکہ کسی کو ہمتی نہ پڑے اس کے بعد آگے غیبت کرنے کی اور دوسرا بات وہی بہن کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے کہ دو افراد ہوں تو کسی تیسرے یا چوتے کا حد تول امکان تذکرہ ہی نہ کریں اگر کرنا ہی بڑھ جائے تو سوائے اچھائی کہ کوئی اور تذکرہ نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گی کہ غیبت کا گناہ آگے ہی نہیں بڑھے گا غیبت کا کفارہ کیا ہے غیبت کا کفارہ کفارہ یہ کہ اگر آنکھ ہے تو آسو بہائی ہے زبان ہے تو عذر معذرت پیش کیجئے یعنی سب سے پہلی تو چیز یہ غیبت کا کہ گناہ کو کیسے معاف کروائیں آگے سستانی فرماتے ہیں یعنی ان سے پوچھا گیا کیا ہم اس شخص سے جا کر معافی مانگیں جس سے غیبت کی ہے یا فقط صرف اپنے گناہ کی صرف توبہ کر لیں جواب یہ آیا کہ توبہ اور استغفار فقط کافی ہے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بہت بڑا آپ لوگوں کے لئے ریلیکسیشن کا یہ فتوہ ہے خالی ان کا ہی نہیں اور مراجعہ کا بھی ہے اب یہ آگے چل کر آ رہا ہے تو آقا سستانی نے بھی اس بات کی اجازت دی پھر سوال پوچھا گیا اب یہ جو اب اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا معاف کر دے اپنا حق کہ وہ کہے کہ بھئی میں آپ کو اپنی غیبت کی اجازت دیتا ہوں تو کیا پھر ہم غیبت کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ نہیں تب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دو اس میں حکم تھے ایک پروردگار کا حکم تھا میری طرف سے اجازت نہیں مومن کی غیبت نہ کرو ایک بندہ مومن کا حق تھا تو اگر بندہ اپنے حق کو ساقت بھی کر دے تب بھی اللہ نے تو اپنے حق کو ساقت نہیں کیا اللہ نے تو ویسی حکم برقرار رکھا والا یقتب باز حکم بازا قرآن کی آیت ایک دوسری کی غیبت نہ کرو تو اس وجہ سے بھی چاہے کوئی اپنی غیبت کی اجازت دے بھی دے تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی اچھا اب آقا آیت اللہ خامنہی سے بھی پوچھا گیا کہ غیبت کا کوئی خاص کفارہ ہے کہا کہ نہیں کوئی خاص کفارہ نہیں فقط توب اور استقفار کافی ہیں معافی جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ معافی مانگنے سے اگر اور زیادہ بات کے بڑھنے کا امکان ہو فساد فساد ہو رہا تو پھر تو ہرگز بھی نہیں جانا ہے معافی مانگنے کے لئے اچھا معافی کس طرح سے مانگیں ویسے تو سچے دل سے بس ایک دفعہ بھی آپ استغفراللہ کہہ دیں بہت سارے الفاظ کہے گئے ہیں کہ نیابت کرتے ہیں جس کی غیبت کی ہے استغفراللہ کہیں یا استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ کہیں یا کہیں استغفراللہ و اسعالہ الطوبہ یعنی کوئی سبھی سمپل تو وہ استغفراللہ ہے اور اس میں اگر جو مقتاب ہے یعنی جس کی غیبت کی اس کی طرف سے نیابت بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے تو بہرحال یہ جملے کہے جا سکتے ہیں جیہاں یہ بھی بہت اچھا ہے کوئی بھی نیک کام میں اس کو شریک کر لیں روزانہ کہ میں جتنے مستعبات ہیں ناماز کا سواب میں اس کو حدیعہ کرتی ہوں یہ کر دیں پھر اس کے بعد اتنا اور بیان کر دیئے کہ کوئی شخص چاہے کہ آپ تو میں سچی طوبہ کر رہی میں چاہتی ہوں پچھلی غیبتوں کے تمام اثرات بھی ختم ہو جائیں تو کہا جاتا ہے سورہ حجرات اس نیت سے پڑی جائے اگر سورہ حجرات کو اس نیت سے پڑا جائے کہ اپنی پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے تو یہ کفارہ بن جائے گی ایک دفعہ سورہ حجرات کا سچے دل سے اس نیت کے ساتھ پڑھ دینا غیبت کے تمام اثرات کو ختم کر کے رکھ دیگا سورہ حجرات جھوٹ کا کفارہ ہے اس طرح جھوٹ کا علکھ سے تو ذکر نہیں ہے اس کو اپنی زبان پر اتنی سچ کو بھی جاری کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو بہت حرام کاموں میں استعمال کیے تو اس کا کفارہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ اب ان آنکھوں کو نیک کاموں میں استعمال کریں عالم کے چہرے کی زیارات والدین کے چہرے کی زیارات مصف قرآن کی زیارت اور بار بار قرآن کے حروف کو دیکھنا نیکیوں کی طرف اس کو رغبت زبان کو اتنی سچ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر اچھا ایک طریقہ اور بھی جو ہمارے دنیا آخرت کی سو پر رشانیوں کا حل کتاب کے اندر بھی ہے کہ جس کے گھر میں جائیں وہاں پر غیبت سننی پڑ جاتی ہم چاہیں کہ غیبت نہ ہو تو باقیت ایک روایت گوین کی گئی کہ حضرت علیاس اور حضرت خزر سو لوگوں نے شکایت ایک شخص نے شکایت کی کہ لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں اور غیبت گنہان کبیرہ میں سے اس شخص نے کہا میں بہت نصیت کرتا ہوں غیبت سے منا کرتا ہوں اگر توجہ نہیں دیتے اس برے عمل کو ترک نہیں کرتے میں کیا کروں حضرت علیاس نے فرمایا اس کا علاج یہ کہ جب تم اس طرح کی کسی محفل میں جاؤ اور دیکھو کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تو یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعال محمد تو خدا اسی وقت اس محفل پر ایک فرشتے کو موقع کر دے گا کہ جب بھی کوئی غیبت کرے گا فرشتہ اس عمل سے روک دے گا اور غیبت نہیں کرنے دے گا یہ آپ کسی بھی محفل میں جائیں اس کے بعد حضرت خزر نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعال محمد تو خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جب وہ اہل محفل کو اس کی غیبت سے روک دے یعنی جب بھی وہ غیبت کا اس شخص کے لئے ارادہ کریں ہم اٹھ کے جا رہے ہیں ہم ہماری غیبتیں لوگ شروع کر دیں گے نمبر پیتالیس ہے اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی اس کتاب کے اندر نہیں ہے تو وہ لے لیجئے گا اس کے اندر یہ سب چیزیں باتیں بیان ہوئیں تو پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا علماء سے کہ کیا کسی غیر معین شخص کی غیبت کر سکتے جیسے کہ خاتون نے بھی ایک سوال پوچھا تھا پچھلی گلاس میں تو یہ جواب یعیت اللہ خامنہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محصور عدد ہے تو پھر جائز نہیں مثلا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں پورے قوم پاکستانی بہت خراب ہو گئی اب یہ غیر محصور عدد بن گئے اتنا بڑا سولہ کروڑ عوام کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگا لیکن محصور عدد ہے کہا جائے کہ جناب یہ میں مثال دے رہا ہوں ایسا ہے نہیں کہ یہ مدرسی کی پوری جو پٹی لائن ہے سارے لوگ بڑے مثلا ماذا اللہ یہ بہت خراب لوگ ہیں تو اب کیا کہا یہ جو ہے نا یہ غیبت ہو جائی یہ محصور کر دیا آپ نے کیا اتنے بڑے علاقے کے اندر مثلا کہ انچولی کے لوگ نتچے نہیں ہوتے تو اب کیا ہے کہ یہ جناب اگر عدد انہوں نے کہا محصور ہے تو پھر اگر غیر محصور ہو گئے بہت بڑا عدد ہو گئے تو پھر تو کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر محصور ہو گئے کہ پتا چل جائے ان پانچ چھے آٹھ دس افرادی میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اجازت نہیں نہیں ساری قوم جو ہے وہ غیبت میں نہیں وہ تو ابھی کہا کہ غیر محصور عدد کے اندر جو ہے وہ غیبت نہیں محصور عدد میں ہوتی اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ہاں وہ تو بہت بڑا سینیریو ہے کیونکہ وہ ہزاروں کے پر مشتمل وہ جو ہے وہ پھر ہم دوسری کٹیگری میں حکومتیں عام طور پر دوسری کٹیگری میں آتی ہیں یہ عام مومنین کی آپ کو تو حکومت آپ کو پتے ہیں بہت سے چیزوں سے نکل گئی ہیں جو ہم نے بھی ذکر کی ہیں جو جو جواز کی چیزیں جو ہیں اسے مومن غیر ہے مومن کا فرق بھی آرہا ہے فاسعوں کو فاضر ہونے کا فرق بھی آرہا ہے وہ ہاں اس لحاظ سے جائز ہو جاتی تو بہرحال جتنا ہو سکے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اپنے زبان سے جو ہم چیزیں نکال رہے ہیں دوسروں کے مطالعے جو گفتوب کر رہے ہوتے ہیں بلکل جائز نہیں ہوتی دوسروں کی طرف جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں تو گویا تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے گریبان میں بھی انسان کو جھاکنے کی کوشش کرنی چاہیے مو سے کوئی بھی لفظ نکال رہے ہو تو سمجھ جائیں کہ کوئی ایک ذات ہے جو آپ کی تمام باتوں کو سن رہی ہے آپ کی تمام افعال کو دیکھ رہی ہے اس کو آپ کو خیال کرنا ہے اور قرآن سے اور عربت آدمی کو اپنی زبان سے جو ہے ایسے چیزوں میں مشغول لگنا چاہیے کہ زبان پر پھر جو ہے توبہ سے کام لینا ہے اور توبہ کا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے پاس ابھی مرنے سے پہلے تو سچی توبہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ قبر اور قیامت کو انسان اگر یاد رکھے تو کبھی اس کی دماغ سے چیزیں میدان حشر یاد رکھے کوئی انصاف کا ایک دن آنے والا ہے تو اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ وہ پھر اس موقع پر پچھتا ہے تو یہی پر اپنا دفعہ کر لیں تفصیل اتنی زیادہ تھی کہ آج میں نے غیبت کے اسباب اور ان کے علاج کے اندر کم سے کم پونے گھنٹے کی گفتگو میں نے سکپ کی ہے لیکن کیا کریں کہ وہ موقع ہی نہیں بچا تھا اور آج بس اس لحاظ سے آج ہی گفتگو ختم کرنی تھی تو اس حوالات آپ لوگوں کے گرچہ کچھ آگئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کے جوابات مل جائیں گے موسیقی